آگے سبق دیکھئے بھئے بھئی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑا تھا کہ ما از میرا عاملوہو على شریط تفسیر جو ہے بعض اوقات وہاں پر رفع پڑنا بھی جائز ہوتا ہے بھئی مثلا زیدن زربتوہو یہ زیدن منصوب ہے اس کو فیل مقدر نصب دے رہا ہے اور تقدیر عبارت کیا ہے زربتو زیدن زربتوہو تو یہ زیدن زربتوہو یہ زیدن ما از میرا عاملوہو على شریط تفسیر ہے اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل جو ہے وہ اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اس زیدن کو نصب نہیں دے سکتا اور میں نے بتلایا تھا کہ اس قسم کے مواقع میں بعض اوقات رفع کا پڑنا بھی جائز ہوتا ہے تو زیدن زربتوہو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور زیدن زربتوہو بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن نصب پڑھیں گے تو یہ ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر ہے جس کو فیل مقدر نصب دے رہا ہے اور زیدن پڑھو گے تو اس صورت میں یہ پھر مبتدہ بنے گا زیدن مبتدہ اور زربتوہو پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑتے ہیں درمیان میں ربط ضروری تو یہ زربتوہو پورا جملہ خبر بن رہا ہے زید کے لیے تو اس کے اندر بھی ربط ضروری ہے اور وہ ربط اس کے اندر عموماً ضمیر ہوتی ہے جو ربط دیتی ہے تو یہاں زربتوہو کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ زید کو راجع ہے اور وہ ربط دے رہی ہے وہ عائد ہے معلوم ہوا وہ مقامات جہاں ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر واقع ہوتا ہے وہاں پر بعض اوقات رفع بھی پڑا جاتا ہے تو رفع ہوتا ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور نصب ہوتا ہے ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر ہونے کی وجہ سے تو گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے ان مقامات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ جہاں پر ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر کے ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بتلایا تھا کہ وہ پانچ جگہیں ہیں بھئی بعض جگہ کے اندر رفع کا پڑنا واجب ہوگا یعنی اس پر نصب پڑ ہی نہیں سکتے یعنی اس کو ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر بنا ہی نہیں سکتے تو بعض جگہ رفع کا پڑنا واجب اسی طرح بعض جگہ نصب کا پڑنا واجب ہوگا یعنی اس کو ما از میرا عاملوہو على شریطتی تفسیر ہی بنانا پڑے گا وہاں آپ رفع نہیں پڑ سکتے اس کو آپ مبتدہ نہیں بنا سکتے اور بعض جگہیں وہ ہوں گی جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہوگا پسندیدہ ہوگا اگرچہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن رفع مختار ہے اور بعض جگہیں وہ ہوں گی جہاں پر نصب کا پڑھنا مختار ہوگا آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نصب پڑھنا مختار ہوگا اور بعض جگہیں وہ ہیں جہاں پر رفع اور نصب دونوں برابر درجے کے ہیں یعنی آپ چاہیں رفع پڑھ لیں اور آپ چاہیں تو نصب پڑھ لیں دونوں کا درجہ برابر ہے بات سمجھ میں آگئی تو رفع پڑھیں گے کس وجہ سے مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور نصب پڑھیں گے ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر ہونے کی وجہ سے اور کل کتنی جگہیں ہیں پانچ جگہیں ایک جگہ وہ جہاں رفع کا پڑھنا واجب ایک جگہ وہ جہاں نصب کا پڑھنا واجب ایک جگہ وہ جہاں رفع کا پڑھنا مختار ایک وہ جگہ جہاں نصب کا پڑھنا مختار اور پانچویں جگہ جہاں دونوں کا پڑھنا برابر ہو بھی اور پھر سب سے پہلے ان جگہوں کا بیان شروع فرمایا صاحب کافیہ نے جہاں پر رفع کا پڑھنا مختار ہو جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہو اور میں نے بتلایا تھا کہ رفع کا پڑھنا مختار وہاں ہوگا جہاں رفع کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ رفع کو ترجیح دے رہی ہو جبکہ نصب کو ترجیح دینے والی کوئی چیز نہ ہو جیسے زیدن زربتو ہو زیدن اس طرح کے مواقع کے اندر رفع مختار ہے آپ زیدن زربتو ہو بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں لیکن زیدن زربتو ہو پڑھنا مختار ہے تو یہاں رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی ہے اور نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا کہ یہ جو زیدن ہے اس میں کوئی عامل لفظی نہیں جب عامل لفظی نہیں تو اس کو مبتدہ بنانا صحیح اگر عامل لفظی ہوتا پھر تو مبتدہ نہیں بنا سکتے تھے تو عامل لفظی سے اس اسم کا خالی ہونا یہ رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے رفع صحیح ہے یہاں پر اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ زیدن زربتو ہو اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کس کے لئے؟ فیل محضوف کے لئے زیدن زربتو ہو اس زید کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فعل تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کس کے لیے فعل محضوف کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ تفسیر بن رہا ہے بھئی تفسیر بن رہا ہے پھر تو نصب واجب ہوگا بھئی جب آگے آنے والا فعل تفسیر ہی بن رہا ہے تو پھر معلوم ہوا نصب ہی پڑھنا پڑے گا فعل محضوف نکالنا پڑے گا اور یہ آگے آنے والا فعل اس کے لیے تفسیر بن رہا ہے بلکہ صرف کیا کہا آگے آنے والے فعل میں تفسیر بننے کی صلاحیت ہو بھئی چاہے بنائیں یا نہ بنائیں وہ الگ بات ہے لیکن آگے آنے والے فیل میں تفسیر بننے کی صلاحیت ہو تو یہ نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے تو رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا عاملِ لفظی سے خالی ہونا اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا کہ آگے ایک فیل آ رہا ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر یہاں پر یہ زیدن زربتوہو یہاں رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی ہے کوئی عاملِ لفظی نہیں زید کے اندر اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی ہے کہ آگے ایک فیل آ رہا ہے جو فیلِ محضوف کے لئے تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن رفع کے قرینے کو ایک ترجیح دینے والی چیز یہاں موجود ہے کہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا اگر آپ فیلِ محضوف نکالیں گے تو آپ کو حضف کا ارتکاب کرنا پڑے گا اور اگر آپ زیدن پڑیں گے تو کوئی محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں تو لہٰذا کلام کا حضف سے سلامت رہنا یہ ترجیح دے رہا ہے رفع کو کہ یہاں کیا پسندیدہ رفع پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو ایک یہ مقام جہاں نصب کو ترجیح دینے والا کوئی قرینہ نہ ہو رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ ہے اور نصب کو ترجیح دینے والا کوئی قرینہ نہیں تو وہاں رفع کا پڑھنا مختار دوسرا مقام جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہے کہ جہاں نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو اور رفع کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو پھر ایک قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہو ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہو لیکن رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ زیادہ قوی ہو کس کے مقابلے میں نصب کو ترجیح دینے والے قرینے کے مقابلے میں پھر دوہرائیں وہ مقام جہاں رفعہ کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو یعنی اس اسم میں کوئی عامل لفظی نہ ہو نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو کہ ایک فیل آ رہا ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر ایک اور قرینہ موجود ہے جو رفعہ کو ترجیح دے رہا ہے اور ایک اور قرینہ موجود ہے وہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے لیکن رفعہ کو ترجیح دینے والا قرینہ زیادہ قوی ہو اور وہ کس جگہ پر ہوگا بتلایا تھا کہ جب اما غیر طلب کے ساتھ آئے کس کے ساتھ اما غیر طلب کے ساتھ آئے یا جہاں پر عزا مفاجاتیہ آئے بھئی اما میں نے بتلایا تھا کہ یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور یہ اکثر اکثر یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے یعنی اس کے بعد مبتدہ آتا ہے اکثر اما زیدن فمنتلقن اما زیدن فمنتلقن تو اما جو ہے یہ متضمن ہے معنی شرط کو زیدن مرفو لفظان مبتدہ فا جزائیہ ہے اور منتلقن اس کی زید کی خبر ہے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے اور منتلقن شب جملہ ہے لہذا اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجے ہے زید کو وہ فائل ہے منتلقن کے لئے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے تو اما اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیاں پر کبھی فیلیاں پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن نہایت قلیل ہے تو اما کے بعد اکثر جملہ اسمیاں آتا ہے تو آگے اس کی جو خبر آنی چاہیے وہ طلب والی نہیں ہونی چاہیے یعنی امر نہیں ہے دعا نہ ہو امر نہیں یا دعا نہ ہو امر بھی طلب کے لئے آتا ہے اضرب زیدن معلوم ہوا میں زید کی ضرب کو طلب کر رہا ہوں مخاطب سے لا تضرب زیدن یہ نہیں بھی طلب کے لئے آتی ہے معلوم ہوا میں تر کے ضرب کو کیا کر رہا ہوں طلب کر رہا ہوں اور دعا بھی کس لئے آتی ہے طلب کے لئے آتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے تو اما جب غیر طلب کے ساتھ آئے تو پھر اس وقت رفع پسندیدہ ہے جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی لقیت القوم و اما زیدن فا اکرمتوہو لیے لقیت القوم یہ ماقبل میں جملہ فعلیہ آیا و اما زیدن فا اکرمتوہو پھر اما آیا اور اما اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اس میں آپر تو زیدن اکرمتوہو یہاں پسندیدہ ہے دیکھو اس زیدن کے اندر زیدن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ ہے تو یہاں زیدن عامل لفظی سے خالی ہے یہ رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ اور زیدن نصب پڑھیں تو فا اکرمتوہو آگے ایک فعل آ رہا ہے وہ تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی ہے یہاں نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک قرینہ ترجیح دے رہا ہے نصب کو کہ نصب کی صورت میں جب آپ یوں پڑھیں گے اما زیدن فا اکرمتوہو تو زیدن کے لئے فعل محضوف نکالنا پڑے گا اکرمتو زیدن فا اکرمتوہو تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا پہلا مفسر اور دوسرا جملہ اس کی تفسیر تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا اور ماں قبل میں لقیت القوم وہ بھی کونسا جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے تو اس صورت میں جب بعد والا جملہ جملہ فعلیہ بنے گا تو دو جملے جو ہیں ایک ماہ قبل والا ماتوفن علی جملہ ہے لقیت القومہ اور درمیان میں وہ حرف عطف ہے اور آگے بھی جملہ فعلیہ آ جائے گا تو دونوں جملہ فعلیہ ہو گئے تو دونوں جملہ میں مناسبت آ گئی اور یہ مناسبت پسندیدہ ہے لہٰذا یہ قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے کہ یہاں کیا پڑھو نصب پڑھو تاکہ دونوں جملہ میں مناسبت آ جائے اور ایک قرینہ جو ہے رفع کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ یہ کہ امہ کے بعد اکثر جملہ اس میں آتا ہے یعنی مبتدہ آتا ہے تو یہ امہ کا آنا یہ ترجیح دے رہا ہے کہ یہاں زیدن پڑھو تو یہاں نصب کے صحیح ہونے کبھی قرینہ رفع کے صحیح ہونے کبھی قرینہ پھر ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے کہ دونوں جملے میں مناسبت آ جائے گی اور ایک قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے کہ اممہ آیا ہے اور اممہ کے بعد تو اکثر کیا آتا ہے مبتدہ آتا ہے اور یہ قرینہ زیادہ قوی ہے یہ قرینہ زیادہ قوی ہے زیادہ قوی اس لئے کیونکہ اممہ کے بعد اکثر مبتدہ آتا ہے جبکہ عطف کے اعتبار سے جو مناسبت ہے وہ مناسبت اتنی ضروری نہیں ہے جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے گا تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر جملہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ کا بھی عطف ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں یہ بھی کثیر الوقوع ہے کلام عرب کے اندر تو کونسا قرینہ قوی ہوا رفع کو ترجح دینے والا قرینہ قوی ہوا اور نیس اس رفع کو جو قرینہ ترجح دے رہا ہے اس کی تعاید ایک اور چیز سے بھی ہوتی ہے کہ آپ جب رفع پڑھیں گے تو کلام حضف سے سلامت رہے گا کلام حضف سے سلامت رہے گا اور حضف تو خلاف الاصل ہے اصل تو ذکر ہے تو لہذا خلاف الاصل سے ہم بت جائیں گے تو یہ ترجح دے رہا ہے رفع کے قرینے کو لہذا یہاں رفع پڑھنا مختار ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امہ غیر طلب کے ساتھ آئے یعنی امہ کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ غیر طلب والی ہونی چاہیے امر نہیں یا دعا نہیں ہونی چاہیے وجہ کیا اس کی بھی وجہ صاحب جامعی نے ذکر کی تھی وجہ یہ کہ اگر آنگے جو خبر آ رہی ہے وہ طلب والی ہے امہ زیدن فاکریمہو فاکریمہو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر تعویل کرنا پڑے گی وجہ یہ کہ انشاء جو ہے وہ خبر واقع نہیں ہو سکتا انشاء خبر واقع نہیں ہو سکتا زیدن اکریمہو زیدن مبتدہ اور اکریمہو اس کی خبر اور اکریم تو فیل امر ہے اور امر سے کیا بنتا ہے جملہ انشائیہ تو جملہ انشائیہ خبر بنے گا اور انشاء کا خبر بننا سہی نہیں تو جہاں بھی جملہ انشائیہ خبر بنے وہاں پھر تعویل کرنا پڑتی ہے مقولن فیہی یا اقول فیہی مقولن تو خبر مقولن فیہی کو بنا لیتے ہیں یا اقول فیہی کو بنا لیتے ہیں تعویل کر کے اور وہ جو آگے مقولہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مقولہ بن جاتا ہے مقولن فیہی مقولن کونسا سیغہ ہے اس میں مفہول اس میں مفہول کیلئے کیا چاہیے نائی فائل تو آگے وہ جو اذریب ہوں پورا جملہ آ رہا ہے جو قالہ کا مقولہ تھا وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا نائی فائل توجہ ہے دیکھو ایک قالہ کے بعد جو بھی بات آئے نا قالہ کی فیل کے بعد وہ اس کے لیے مفہول بھی ہی بنتی ہے قل تو میں نے کہا معلوم ہوں میں ہوں کہنے والا میں ہوں فاعل اور جو آگے بات کہوں گا وہ ہی میرا مقولہ وہ اس قالہ کا مفہول بھی ہی ہے قل تو میں نے کہا ہوا قالہ کے لیے یعنی یہ مفہول بھی ہی ہوا تو قالہ کے بعد جو جملہ ہے وہ کیا بنتا ہے مفہول بھی ہی اور جب فیل مجھول بنا ہے تو وہ مفہول بھی ہی کو کیا بنا دیتے ہیں نائیب الفائل بنا دیتے ہیں توجہ ہے تو مقولن اس میں مفہول کا سیغہ ہے اس کے لیے نائیب الفائل چاہیے وہی مقولہ جو ہے وہ اس کے لیے نائی فائل بن جاتا ہے زیدن مقولن فیہی اذریب ہو زید کی اس کے بارے میں فیہی اور زیدن عالمون کیا ہوا اس کے لیے نائب الفائل تو مقولن سیغہ اس میں مفعول اور آگے جو ازدریب ہوایا وہ اس مقولن کے لیے نائب فائل اور فیہی جار مجرور مطالق کس سے مقولن سے مقولن فیہی توجہ ہے اور یہ حاضر امیر کس کو راجہ فیہی کی یہ ماقبل مبتدہ کے ساتھ ربط بھی تو چاہیے تو یہ ربط دے رہی ہے تو مقولن اس میں مفعول اپنے نائب فائل اور مطالق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ زید کیلئے کیا بن جائے گی خبر یا آپ اقولن نکال لیں مقولن فیہی نکالا تھا تو وہ شبے جملہ بنا تھا کیونکہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اگر آپ اقول فیہی نکالیں گے تو اقول فیل انا زمیر فائل یہ تو فیل معروف ہے اس کے لیے انا زمیر اس کے اندر فائل اور آگے جو ازدریب ہوا آ رہا ہے وہ وہ اس کے لیے مقولہ ہے مفعول بھی ہے وہ منصوب المحل ہے اور فیہی اسی سے متعلق ہے تو اقول فیل اپنے فائل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ خبر تو اقول فیہی نکالیں گے تو جملہ فیلیہ خبر بنے گا اور مقولن فیہی نکالیں گے تو شبے جملہ خبر بنے گا تو جملہ انشائیہ جب بھی خبر بنے اس میں کیا تعبیل کی جاتی ہے مقولن فیہی یا اقول فیہی اور اس جملہ انشائیہ کو اس مقولن کے لیے نائب الفائل بناتے ہیں یا اس اقول کے لیے اس کو مفعول بھی ہی بناتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اما جب غیر طلب کے ساتھ ہو تو اس وقت رفع پسندیدہ ہے یعنی اما کی خبر طلب والا فعل نہیں ہونا چاہے اگر اما کی خبر طلب والا فعل ہوا تو پھر نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہے پھر کیوں اما زیدن فضریبہو اما زیدن تو یہاں زیدن پڑھنا پسندیدہ کیوں وجہ یہ کہ اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر فضریبہو کو کیا بنانا پڑھے گا خبر اور یہ تو انشاء ہے اور انشاء تو بغیر تعویل کے خبر نہیں بن سکتا تو اس میں تو تعویل کرنا پڑھے گی لیکن اگر آپ زیدن پڑھیں گے اما زیدن فضریبہو تو پھر کیا کرنا پڑھے گا زیدن کے لئے اضریب وہی فعل محضوف نکالیں گے دیکھا یہاں آپ خبر کی ضرورت ہی نہیں ہیں پہلا اضریب زیدن مفسر اور اگلا فضریب ہو اس کی تفسیر تو یہاں خبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں کوئی تعویل کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح جب اما غیر طلب کے ساتھ ہو تو پھر وہاں رفع پسندیدہ اور اما طلب کے ساتھ ہو تو وہاں نصف پسندیدہ ہے اور اسی طرح وہ عزا جو مفاجات کے لئے ہے عزا میں نے بتایا یہ ظرف زمان ہے لیکن کبھی یہ مفاجات کے لئے یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے بھئی اچانک کے معنی میں تو اس وقت باس کہتے ہیں یہ حرف ہے یہ وہ ظرف والا عزا ہے ہی نہیں اس کی شکل اس جیسی ہے لیکن یہ حرف ہے جبکہ باس کہتے ہیں نہیں یہ وہی ظرف ہے یہ وہی ظرف ہے لیکن یہ اچانک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ابھی بھی اس کے اندر زمانے والا معنی ہے تو عزا کے بعد بھی جملہ اسمی آتا ہے اکثر خرج تم میں نکلا فَإِذَا الصَّبُعُ وَاقِفٌ تو اچانک دریندہ کھڑا تھا اس کے اندر خبر کو بھی اکثر حضف ہی رکھتے ہیں خرج تم میں نکلا فَإِذَا الصَّبُعُ تو اچانک دریندہ موجود تھا آگے موجود ان یا واقف ان خبر کو حضف کر لیا تو عزا اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمی آ پر یعنی مبتدہ پر توجہ ہے لہذا یہاں پر بھی وہی صورت ہے خرج تم ادھر دیکھئے خرج تم فَإِذَا دیکھو بلکہ یہ مثال جو انہوں نے دی تھی خرج تم میں نکلا فَإِذَا زَيْدٌ يَذْرِبُهُ عَمْرٌ تو اچانک زید کہ اس زید کی پٹائی کر رہا تھا عمر تو یہاں عزا کے بعد یہ اسم آیا اور اس کے اندر اس کے اندر رفع کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہے کہ یہ عاملِ لفظی سے خالی ہے اور اس کے اندر نصب کا قرینہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے جو اس فعلِ محضوب کیلئے تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں پر ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے کہ فَإِذَا زَيْدٌ جَبْ آپ نصب پڑھیں گے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا کیونکہ فعل نکالنا پڑے گا اور ماں قبل میں خراشتو بھی جملہ فعلیہ ہے تو ماں قبل والا جملہ جو معطوفن علی ہے اور ماں بعد والا جملہ جو معطوف ہے دونوں میں کیا جائے گی مناسبت یہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے اور اگر آپ زَيْدٌ پڑھیں گے تو اس کو بھی ترجیح دینے والا ایک قرینہ موجود ہے کہ ماں قبل میں عزا موجود ہے اور عزا کے بعد اکثر کیا آتا ہے مبتدہ آتا ہے اور یہ قرینہ زیادہ قوی ہے تو یہ رفعہ کو ترجیح دینے والا قرینہ زیادہ قوی ہے نصب کو ترجیح دینے والے قرینے کے مقابلے میں اور اس رفعہ کے قرینے کی تائید ایک اور چیز سے بھی ہوتی ہے کہ سورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا تو دونوں جگہ بعین ہی ایک ہی تقریر ہے بھئی امہ کے اندر بھی یہی تقریر تھی اور عزا کے اندر بھی وہی تقریر دونوں جگہ صحیح ہونے والا بھی قرینہ ہوگا رفعہ اور نصب دونوں کا دونوں جگہ ترجیح والا قرینہ بھی ہوگا دونوں کا رفعہ کا بھی اور نصب کا اور پھر رفعہ کا قرینہ زیادہ قوی ہے کیونکہ عزا اور امہ کے بعد کیا آتے ہیں جملہ اسمیاں اور پھر اس کی ترجیح ہوتی ہے ایک اور چیز سے بھی کہ کلام اس صورت میں حضف سے سلامت رہے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے آج کا سبق وَيُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ بِالْعَطْفِ اَيْ بِسَبَ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ هُوَ فِيهَا عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِلْتَنَاصُبِ بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے اب وہ جگہیں بیان کریں گے جہاں نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہے کہتے ہیں وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ اور اس اسم کے اندر نصب مختار ہوگا بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ جملہ فعلیہ پر عطف کی وجہ سے لِلْتَنَاصُبِ کس لیے؟ تناسب یعنی رعایتِ تناسب کیلئے میں نے بتایا کہ جب ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کیا جائے تو پسندیدہ یہ ہے رہتر یہ ہے کہ جملہ فعلیہ پر جملہ فعلیہ کا عطف ہونا چاہیے اور جملہ اسمیہ پر جملہ اسمیہ کا عطف ہونا چاہیے یہ پسندیدہ ہے اگرچہ جملہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ کا عطف بھی ٹھیک اور یہ بھی کسیر الوقوع ہے اور اسی طرح جملہ اسمیہ پر جملہ فعلیہ کا عطف بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی کلام عرب میں کسیر الوقوع ہے لیکن پسندیدہ کیا؟ کہ دونوں جملے ایک جیسے ہونے چاہیے یہ پسندیدہ ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے پہلا فعلیہ ہو تو دوسرا بھی فعلیہ ہونا چاہیے پہلا اسمیہ ہو تو دوسرا بھی اسمیہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلْتَنَاسُبِ اور نصب پسندیدہ ہے اس اسم کے اندر جملہ فعلیہ پر عطف کرنے کی وجہ سے لِلْتَنَاسُبِ مناسبت آ جائے گی جیسے دیکھو یہ مثال انہوں نے ذکر کی ہے اگلی سطر میں خَرَجْتُ فَزَيْدًا لَقِتُهُ خَرَجْتُ فَزَيْدًا لَقِتُهُ خَرَجْتُ یہ جملہ فعلیہ ہے فعل بفاعل اور یہ فا عاطفہ ہے توجہ ہے اور آگے یہ زیدن یہ ہے وہ اسم جس میں مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیر ہونے کا گمان ہوتا ہے اور یہاں یہ یہ اس کو مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطِ تِفْصِیر پڑھنا یعنی نصب پڑھنا وہ مختار ہے تو کیسے پڑھیں گے فَزَيْدًا لَقِتُهُ تقدیر عبارت کیا ہے وہی باباد میں جو فعل آ رہا ہے اس کو اس پر مسلط کر دیں فَلَقِتُ زَيْدًا لَقِتُهُ تو لَقِتُ زَيْدًا یہ کونسا جملہ ہوا جملہ فعلیہ اور ماہ قبل میں خرشتو بھی کونسا جملہ تھا فعلیہ تو دونوں جملوں میں مناسبت آگئی پہلا جملہ بھی فعلیہ اور دوسرا بھی فعلیہ بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَبَعْدَ حَرْفِ نَفِي اسی طرح حرف نفی کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے نفی کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے وجہ یہ کہ نفی عموماً فعل کی کی جاتی ہے حروف نفی اکثر فعل پر داخل ہوتے ہیں تو بجو ہے جب فعل پر داخل ہوتے ہیں تو مثلاً جیسے مثال آ رہی آگے ایک سطر کے بعد مثال ہے مَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ مل گئی مثال مَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ یہ مَا حرف نفی ہے اور اس کے بعد یہ زید اسم آیا تو اس زید اسم میں رفع بھی جائز نصب بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا ہے نصب مَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ تو تقدیر عبارت کیا ہوئی مَا زَرَبْتُو زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ توجہ ہے تقدیر عبارت کیا ہوئی مَا زَرَبْتُو زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ تو مَا کے بعد فعل آ گیا اور یہ حروف نفی داخل بھی کس پر ہوتے ہیں اکثر فعل پر اور فعل کس صورت میں ہوگا جب اس کو زیدن پڑھیں اگر زیدن پڑھیں گے پھر تو مبتدہ بنے گا بھئی تو کہتے ہیں مطن میں دیکھئے وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفِي اور حرف نفی کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے اگرچہ رفع بھی جائز ہے آگے دیکھئے وَبَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ اور اسی طرح حرف استفحام کے بعد جو ہے وہاں بھی نصب پسندیدہ ہے جیسے ساتھی مثال دی ہوئی ہے اَزَيْدَنْ زَرَبْتَهُ اَزَيْدَنْ زَرَبْتَهُ یعنی کیا آپ نے زید کی پٹائی کی ہے تو دیکھو اَزَيْدَنْ تقدیر عبارت کیا ہے اَزَرَبْتَ زَرَبْتَهُ تو حرف استفحام کے بعد بھی زیدن یعنی نصب پسندیدہ ہے وجہ یہ کہ استفحام عموماً فیل کے بارے میں کیا جاتا ہے کس کے بارے میں کسی کے ذات کے بارے میں استفحام نہیں ہوتا فیل کے بارے میں استفحام کیا جاتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا بھئی تو یہاں بھی نصب پسندیدہ ہے آگے دیکھئے وَإِذَا شَرْتِيَتِ اور اِذَا شَرْتِيَةِ کے بعد بھی اِذَا شَرْتِيَةِ کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے بات وہی کہ اِذَا شَرْتِيَةِ اکثر فیل پر داخل ہوتا ہے کس پر؟ فیل پر داخل ہوتا ہے بھئی دیکھئے نا یہ اِذَا ہے یہ شرط کے لئے آیا کس کے لئے آیا؟ اور شرط میں کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کرتے ہیں اِن جِئْتَنِي اَكْرَمْتُكَ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو آپ مخاطب کے اکرام کو معلق کر رہے ہیں اس کے آنے پر اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو شرط میں کیا ہوتی ہے؟ تعلیق ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے شرط پائی جائے گی تو جزا ہوگی شرط نہیں تو جزا بھی نہیں تو لہٰذا اِذَا شرطیہ جب شرط کے لئے ہو تو یہ اکثر کس پر داخل ہوتا ہے؟ فیل پر داخل ہوتا ہے کیونکہ تعلیق کس میں ہوتی ہے فیل میں اگرچہ اسم پر بھی یہ داخل ہوتا ہے لیکن فیل پر زیادہ داخل ہوتا ہے تو اِذَا شرطیہ کے بعد بھی کیا پسندیدہ؟ نصب جیسے مثال انہوں نے دیا آگے بھئی اسی سطر میں مثال ہے اِذَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَهُ فَأَكْرِمْهُ کتاب پر نظر ہے اِذَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَهُ فَأَكْرِمْهُ یہ اِذَا شرطیہ ہے اور اس کے بعد یہ عبداللہ اسم آیا اور اس اسم پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور نصب بھی لیکن نصب یہاں پسندیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اِذَا شرطیہ ہے اور اِذَا شرطیہ اکثر کس پر داخل ہوتا ہے؟ فیل پر اور فیل کب ہوگا؟ جب یہاں آپ عبداللہ منصوب پڑھیں جب منصوب پڑھیں گے تو معلوم ہو کوئی فیل مقدر ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے تو تقدیر عبارت کیا ہوئی؟ اِذَا تَلْقَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَهُ یاد رکھو یہ تَلْقَهُ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی تَلْقَ یہ شرط ہے نا؟ تَلْقَ لَقِيَ يَلْقَ کا معنی ہے کسی سے ملاقات کرنا باب سمیعہ ہے توجہ ہے اور یاد رکھو انہوں نے کہہ لکھا تَلْقَهُ 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 اصل میں کیا تھا؟ تَلْقَهُ آخر میں علف بھی موجود ہے لَقِيَ يَلْقَ آخر میں علف موجود ہے اور یہ جو اِذَا شرطیہ ہے یہ جزم نہیں دیتا اگر یہ جزم دیتا پھر تو علف گر جاتا توجہ ہے بھئی آپ جانتے ہیں وہ افعال جن کے آخر میں کیا آ رہا ہو حرف علت ہو تو جزم کی حالت میں وہ حرف علت گر جاتا ہے رَمَا يَرْمِ اس پر ذرا لَم لے کر آئیں لَمْ يَرْمِ دیکھا وہ یا گر گئی اسی طرح اور کیا مثال ہے دَعَا يَدْعُ اس پر لَمْ لے آئیں لَمْ يَدْعُ دیکھو وہ گر گئے آخر سے اور علف والی کیا مثال ہے اسی سے فعل مجھول بنا لو یُرْمَ رُمِيَ یُرْمَ دیکھو فعل مجھول ہے اس کے آخر میں علف ہے اس پر لَمْ لے آؤ لَمْ يُرْمَ دیکھو علف گر گیا تو جزم کی حالت میں آخر سے حرف علت گر جاتا ہے فعل مزارے کے تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا تَلْقَهُ اصل میں کیا تھا تَلْقَاهُ تَلْقَاهُ لیکن یہ کتابت کی غلطی ہے علف نہیں گرنا چاہیے وجہ یہ کہ جو باقی عدات شرط ہیں جیسے اِن ہے حَيْسُ وغیرہ وہ جزم دے دیتے ہیں وہ جزم دیتے ہیں لیکن یہ اِزَا جزم نہیں دیتا جب جزم نہیں دیتا تو یہاں علف ہونا چاہیے بھئی تو صحیح عبارت کیا ہے اِزَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ فَأَكْرِيمُ اور جامعی کے دیگر نسخوں میں یہاں علف موجود ہے بھئی بعض سمجھ میں آگئے بعض نسخوں میں علف کو گرایا گیا ہے لیکن بعض نسخوں میں علف یہاں موجود ہے اور اس کو موجود ہونا چاہیے بھئی توجہ سے سنو بھئی اِزَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ تقدیرِ عبارت کیا ہے اِزَا تَلْقَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ فَأَكْرِيمُ یہ ہے جزا یہ ہے جزا فیلِ امر ہے بھئی کلام کا معنی کیا ہوا اِزَا تَلْقَا عَبْدَ اللَّهِ جب تو عبداللہ سے ملاقات کرے فَأَكْرِيمُ تو تو اس کا اکرام کر تو اِزَا کے بعد بھی کیا پسندیدہ ہے اِزَا شرطیہ کے بعد نصب پسندیدہ ہے کیونکہ اِزَا شرطیہ اکثر فیل پر داخل ہوتا ہے اور اسی طرح وَحَيْسُ اور حَيْسُ کے بعد بھی وہ حَيْسُ جو جو شرط کے لئے آئے حَيْسُ ہمیشہ شرط کے لئے نہیں آتا لیکن کبھی شرط کے لئے آتا ہے تو اس وقت بھی وہاں نصب پسندیدہ ہے جیسے آگے مثال دی ہے حَيْسُ زَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِيمُ حَيْسُ یہاں حَيْسُ زَيْدًا پڑھنا پسندیدہ ہے زَيْدُن پڑھنا پسندیدہ نہیں تو تقدیر عبارت کیا ہے حَيْسُ تَجِدْ زَيْدًا تَجِدْهُ اور یہ حَيْسُ جو ہے یہ جزم دیتا ہے جب شرط کے لئے آئے وَجَدَ يَجِدُ دیکھو دال پر زمہ ہے لیکن حَيْسُ جب آیا حَيْسُ تَجِدْ زَيْدًا تَجِدْهُ اب دال پر جزم آ گیا کیونکہ حَيْسُ جب شرط کے لئے ہو تو یہ جزم دیتا ہے اور یہ مکان کے معنی میں ہوتا ہے عیزہ جو ہے وہ زمانے کے معنی میں ہوتا ہے جبکہ حَيْسُ مکان کے معنی میں حَيْسُ زَيْدًا تَجِدْهُ جس جگہ زَيْد کو تُو پالے فَأَكْرِيمُ تو تُو اس کا اکرام کر جہاں زَيْد تُجھے ملے تو تُو اس کا اکرام کر دیکھو جہاں ملے جگہ کے معنی میں ہے یعنی جس جگہ تجھے زَيْد ملے تو اس کا اکرام کر اور عِزہ جو ہے اس میں زمانے والا معنی ہے عِزَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ جب تُو عبداللہ سے ملاقات کرے تو اس کا اکرام کر تو یہ جب یہ زمانے کے لئے آتا ہے جب تُو عبداللہ سے ملاقات کرے یعنی جس زمانے میں تو عبداللہ سے ملاقات کرے تو تو اس کا اکرام کر تو ازا کا کیا ترجمہ کریں گے جب اور یہ زمانے کے لیے ہے اور یہاں کیا ترجمہ کریں گے جہاں اور یہ جگہ کے لیے ہے اسی طرح وفی الامری ونہی امر اور نہی کے اندر بھی بھئی امر اور نہی کے اندر یعنی ادھر دیکھئے اس اسم کے بعد امر یا نہی آ رہے ہوں پہلے جو چیزیں گزریں بعد حرف نفی حرف نفی کے بعد وہ اسم کہاں آئے گا حرف نفی کے بعد جس میں نصب پسندیدہ ہے بعد حرف الاستفامی وہ اسم کہاں آئے گا حرف استفام کے بعد میں آئے گا وَبَعْدَ اِذَا شَرْطِيَةِ وَحَيْسُ اور وہ اسم کہاں آئے گا اِذَا شَرْطِيَةِ وَحَيْسُ کے بعد آئے گا جو مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیرِ ہے توجہ ہے کس کے بعد آئے گا یہ جو پیچھے چیزیں ذکر ہوئیں ان کے بعد وہی سمائے گا جبکہ امر اور نحی کے اندر ان امر اور نحی سے پہلے آئے بھئی امر اور نحی سے پہلے آئے گا تو اس میں نصب پسندیدہ ہے اور وجہ میں نے ابھی ذکر کر دی ابھی ذکر کر دی جیسے دیکھو زیدن ای زریب ہو زیدن ای زریب ہو یہاں پر زیدن آیا اور آگے ای زریب امر آ گیا تو اس زیدن میں نصب پسندیدہ ہے کیوں نصب پسندیدہ کیونکہ اگر آپ زیدن پڑھیں گے پھر تو زیدن مبتدہ بن جائے گا اور آگے جو امر یا نہیں ہے وہ تو جملہ انشائیہ ہے وہ خبر بنے گا اور جملہ انشائیہ تو بغیر تعویل کے خبر نہیں بن سکتا پھر تعویل کرنا پڑے گی لہٰذا کیا پڑھو نصب پڑھو تو اصل میں کیا ہے زیدن ای زریب ہو تقدیر عبارت کیا ازریب زیدن ازریب ہو تو پہلے بھی جملہ فیلیہ دوسرا بھی جملہ فیلیہ پہلا ہے مفسر دوسرا ہے تفسیر لہٰذا یہاں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں خبر ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو امر اور نحی سے پہلے جو اسم آئے اس میں بھی نصب پسندیدہ ہے آگے خود فرما رہے ہیں از ہی مواقع الفعلی اس لیے کیونکہ یہ فیل کے مواقع ہیں یہ حرف نفی کے بعد یہ حرف استفہام کے بعد یہ ایزہ شرطیہ اور حیسو کے بعد یہ فیل کے مواقع ہیں لہٰذا یہاں پر نصب پڑو نصب پڑوگے پھر ہی فیل وہاں مقدر ہوگا اور امر اور نحی سے ماقبل یہ فیل کا موقع ہے نصب پڑوگے تو فیل ہوگا نصب نہیں پڑوگے تو فیل نہیں پھر تو جملہ انشائیہ کا خبر بننا لازم آئے گا اور جملہ انشائیہ تو خبر نہیں بن سکتا بھئی اس کا خبر بننا جائز نہیں اللہ یہ کہ اس میں کوئی تعویل کی جائے بھئی تو کہتے ہیں از ہی مواقع الفعلی اس لیے کیونکہ یہ جو ہیں فیل کے مواقع ہیں بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں بھئی کہتے ہیں وَيُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ اور نصب پسندیدہ ہے فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ اس مذکورہ اسم کے اندر وہ اسم جو جس میں مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ بَننے کا گمان ہوتا ہے اور اس کا احتمال ہے اس کے اندر نصب پسندیدہ ہے بِالْعَطْفِ اَيْبِ سَبَ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ ہُوَ فِيهَا یعنی اس سبب سے کہ عطف ہو رہا ہو اس جملے کا ہُوَ فِيهَا جس جملے کے اندر وہ اسم ہو توجہ ہے جملتن ہے نکیرہ اور اس کے بعد ہُوَ فِيهَا ایک جملہ اسمی آ رہا ہے ہُوَ ہے مُبْتَدَا اور فِيهَا ہے اس کی خبر اور یہ پورا جملہ اسمیہ یہ صفت بن رہا ہے جملتن کی میں نے بتایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آیا تو اس کیلئے کیا بنتا ہے صفت کیونکہ فیل اپنے فائل یا نائے فائل سے مل کر جملہ بنے گا اس سے آپ کو ایک ذابطہ پتا چل گیا کہ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکیرہ کے حکم میں جملے کے اندر چاہے دس معارفہ آ جائیں لیکن جب پورا جملہ بن جائے گا اب وہ کس کے حکم میں نکیرہ کے حکم میں مانوہا نکیرہ کے بعد جملہ فیلیہ آ جائے وہ بھی اس کے لئے کیا بنے گا صفت یا نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے وہ بھی اس کے لئے کیا بنے گا صفت تو یہاں جملہ تین دیکھو نکیرہ ہے اور ہوا فیہا یہ آگے مبتدہ خبر پورا جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو یہ خبر بنے گا کس کے لئے جملہ کے لئے اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو کہتے ہیں ای بی سببی عطفی جملتین بوجہ عطف کے اس جملے کے ہوا فیہا جس کے اندر وہ مذکورہ اسم ہے علاجملتین فعلیتین اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر اس کا عطف ہو رہا ہے علاجملتین فعلیتین متقدمتین ایسے جملے پر جو فعلیہ ہے متقدمتین اور متقدم ہے یعنی پہلے ہے لِلتناسبی تو اس میں نصب مختار ہے لِلتناسبی تو اس اسم مذکور میں نصب مختار ہے لِلتناسبی کس لیے مناسبت کی وجہ سے ای لی رعایت تناسبی بین الجملت المعتوفتی والجملت المعتوفی علیہا بوجہد رعایت تناسب کے وہ جملہ جو معتوف ہے اور وہ جملہ جو معتوفون علیہا ہے ان دونوں میں رعایت تناسب کے لیے نصب پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے پھر ذرا ترجمہ دیکھیں ای لی رعایت تناسبی بین الجملت المعتوفتی والجملت المعتوفی علیہا رعایت تناسب کے لیے وہ جملہ جو معتوف ہے اور وہ جملہ جو معتوفون علیہا ہے ان میں رعایت تناسب کے لیے نصب مختار ہے بھئی ان میں رعایت تناسب ہے کس اعتبار سے آگے بتا رہے ہیں فی کونی ہیما فعلیتین اس بات کے اندر کہ وہ دونوں فعلیہ ہوں گے بھئی نحو مثال کے طور پر خرشتو فزیدن لقیتو میں نکلا تو زید جو ہے کہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو یہاں خرشتو ماقول میں جملہ فعلیہ آیا تو لہذا زیدن لقیتو پڑھنا پسندیدہ ہے تقدیر عبارت کیا ہو گئی خرشتو فلقیتو زیدن لقیتو تو جملہ فعلیہ کا عطف ہو گیا کس پر؟ جملہ فعلیہ پر اور یہ پسندیدہ ہے وَبَعْدَ حَرْفِنْ نَفِي اور حرف نفی کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے کیونکہ نفی عموماً کس کی کی جاتی ہے؟ فعل کی کی جاتی ہے اور حرف نفی میں سے کون کون سے حروف مراد ہیں؟ صاحب جامعی بتائیں گے تمام حروف نفی نہیں مراد بلکہ ماں، لا اور ان مراد ہیں ماں بھی نفی کے لیے آتا ہے لا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور ان بھی نفی کے لیے آتا ہے یہ جو تین حروف ہیں یہ تین حروف جو ہیں یہ مراد نہیں ہے حروف نفی سے ما لا اور ان مراد ہیں لم لم ما اور لن مراد نہیں ہیں وجہ کیا бھا یہ تین کیوں نہیں مراد کہتے ہیں وجہ یہ کہ جو لم لم ما اور لن ہیں یہ فیلے مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور یہ عاملے ضعیف ہیں یہ عاملے ضعیف ہیں لہٰذا ان کو باقی رکھیں اور ان کے معمول کو حضف کر لیں یعنی اس فیلے مزارے کو یہ جائز نہیں بھئی دیکھئے نا کیا کہا حرف نفی کے بعد کیا پڑھنا پسندیدہ نصب پسندیدہ ہے جیسے آگے مثال آ رہی ہے اگلی سطر میں توجہ ہے ما زیدن زربتو تقدیر عبارت کیا ہے ما زربتو زیدن زربتو تو یہ ما کے بعد زربتو فیل محضوف ہے کیونکہ یہ حروف نفی اکثر کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر داخل ہوتے ہیں جبکہ وہ جو باقی تین حروف ہیں لمہ اور لن یہ فیلے مزارے میں عمل کرتے ہیں یہ ما ان اور لا یہ تو عمل نہیں کرتے لہٰذا ان کے بعد اگر فیل محضوف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں جبکہ وہ باقی تین جو ہے وہ فیلے مزارے میں عمل کرتے ہیں وہ فیلے مزارے میں عمل کرتے ہیں یا وہ جزم دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں تو جب وہ عمل کر رہے ہیں تو فیلے مزارے ہوا ان کا معمول تو اگر ان کے بعد نصب پڑا جائے گا تو آپ نے گویا ان کے معمول کو حضف کر دیا اور حالانکہ یہ تو عمل کے اندر ضعیف ہیں ان کے معمول کو حضف کرنا جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس مجموعے میں سے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ یہ تین یہ فیل مزارع میں عمل کرتے ہیں ما لا اور ان تو عمل نہیں کرتے اور یہ تین فیل مزارع میں عمل کرتے ہیں وَلَا يُقَدَّرُ مَعْمُولُهَا اور ان کے معمول یعنی فیل مزارع کو مقدر نہیں کیا جا سکتا لِزُعْفِهَا فِي الْعَمَلِ بَوَجَهِ ان کے ضعیف ہونے عمل کے اندر اس وجہ سے کہ عمل میں ضعیف ہیں لیکن محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب جامی نے فرمایا کہ لم، لمّا اور لن کے معمول کو حضف نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں باقی دو کے بارے میں تو باٹھ ٹھیک ہے لیکن لمّا کے اندر اس کے معمول کو حضف کرنا جائز ہے لمّا کے اندر اس کے معمول کو حضف کرنا جائز ہے بھئی آگے دیکھئے مثالیں دیکھئے مَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ تقدیرِ عبارت کیا ہے؟ مَا زَرَبْتُ زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا عَمْرًا توجہ ہے لَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا عَمْرًا تقدیرِ عبارت کیا ہے؟ لَا زَرَبْتُ زَيْدًا لَا زَرَبْتُ زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا عَمْرًا اور نیز لَا کو دو دفعہ لائے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لا جو نفی کے لیے ہے جب یہ معرفہ پر داخل ہو تو تقرار لا ضروری ہے اسی لیے دو دفعہ لائے دیکھو نا فیل تو مقدر ہو گیا تو لا کس پر داخل ہو گیا زیدن جو معرفہ ہے تو وَلَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا عَمْرًا وَإِن زَيْدًا زَرَبْتُهُ إِلَّا تَعْدِيبًا وَإِن زَيْدًا یہ ان بھی حرف نفی ہے بھئی دیکھو آگے اللہ دیکھو ماں اور اللہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں ماں کس لیے ہوتا ہے نفی کے لیے اور اللہ استثناء کے لیے یہاں ماں کی جگہ کیا لے آئے ان لے آئے تو یہ بھی نفی کے لیے ہے اور اس ان کے بعد کیا پسندیدہ نصب پسندیدہ ہے اس لیے اِن زَيْدًا زَرَبْتُهُ إِلَّا تَعْدِيبًا کہا اگرچہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اِن زَيْدًا زَرَبْتُهُ تو تقدیر عبارت کیا ہے اِن زَرَبْتُ زَيْدًا زَرَبْتُهُ إِلَّا تَعْدِيبًا کہ میں نے پٹائی نہیں کی زید کی إِلَّا تَعْدِيبًا مگر عدب سکھانے کے لیے وَبَعْدَ حَرْفِ الْاستِفَحَامِ اور اسی طرح حرف استفحام کے بعد نحو مثال کے طور پر اَزَيْدًا زَرَبْتَهُ اَزَيْدًا زَرَبْتَهُ دیکھو حمزہ حرف استفحام ہے لہٰذا اس کے بعد نصب پسندیدہ ہے کیا وجہ کیونکہ استفحام عموماً فیل کے بارے میں کیا جاتا ہے ذات کے بارے میں استفحام نہیں کیا جاتا تو نحو اَزَيْدًا زَرَبْتَهُ تقدیر عبارت کیا ہے جی بھئی وہی اسم سے قبل وہی فیل نکال لیا کریں کیا سوچ میں ڈوب جاتے ہیں جی اَزَرَبْتَ زَيْدًا زَرَبْتَهُ تو پہلا جو زَرَبْتَهُ زَيْدًا آیا یہ ہے مفسر اور زَرَبْتَهُ اگلا جملہ فعلیہ اس کی تفسیر اور یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ استفحام ہے وَإِنَّمَا قَالَ حَرْفَ الْاستِفَحَامِ بھئی ماتین نے حرف استفحام کہا صاحبِ کافیہ نے اسم استفحام نہیں کہا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اسم استفحام کے اندر رفع مختار ہے اسم در رفع مختار ہے دیکھو میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ حَرْفَ الْاستِفَحَامِ ماتین نے حرف استفحام کہا لِأَنَّهُ يُخْتَارُ الرَّفْعُ فِي اسْمِ لِسْتِفْحَامِ کیسے پڑھیں گے فِي اسْمِ لِسْتِفْحَامِ دیکھو استفحام تھا استفحام کا حمزہ وصلی ہے اس پر علیف لام لے آئے تو استفحام کا حمزہ وصلی گیر گیا کیا بن گیا پیچھے کے آیا اسم اس کا حمزہ بھی گر گیا اور مقبل میں فی آیا فی کے اندر یا ساکن آگے اسم کا سین بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور اول حرف مدہ ہے یا اس یا کو گرا دیا تو کیسے پڑھیں گے فِي اسْمِ لِسْتِفْحَامِ فِي اسْمِ لِسْتِفْحَامِ لِأَنَّهُ يُخْتَارُ الرَّفْعُ فِي اسْمِ لِسْتِفْحَامِ مِسْلُ مَنْ اَكْرَمْتَهُ بھئی اسمِ استفحام کے اندر رفع مختار ہے ادھر دیکھئے حرفِ استفحام وہ تو حرف ہے ملو ہو وہ اسم اس کے بعد آئے گا کیا آئے گا جس کے اندر نصب مختار ہے اززیدن زربتہو دیکھو حمزہ کے بعد کیا آیا یہ زیدن آیا اس کے اندر نصب مختار ہے اور جو اسمِ استفحام ہوتا ہے اسمِ استفحام جو ہے وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا وہ فیل پر داخل ہوتا ہے ملو ہو من جیسے من اسمِ استفحام ہے سوال پوچھنے کے لئے تو اس کے بعد آگے اسم نہیں آئے گا آگے فیل آئے گا منزربتہو تُو نے کس کی پٹائی کی بات کس کی چل رہی ہے مَا اُسْ مِرَ عَامِلُهُ اور وہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے بعد کیا آئے فیل آئے تو منزربتہو من کے بعد تو کوئی اسم نہیں آ رہا من کے بعد تو کون آ رہا ہے فیل معلوم ہے یہ من جو ہے یہی مَا اُزْ مِرَ عَامِلُهُ علا شریطتی تفسیر ہونے کا گمان اس پر ہوتا ہے اس کے بعد ایک فیل ہے جو مشغول ہے اس کی زمیر میں منزربتہو یہاں زمیر کس کو راجے ہے من کو راجے ہے تو یہ جو اسمِ استفحام ہے یہ تو مبتدہ بنتا ہے بھئی یہ مبتدہ بنتا ہے اس لئے کیونکہ اگر اس سے پہلے فیل نکالیں گے تو پھر تو اس کی صدارت فوت ہو جائے گی حالانکہ یہ تو صدارتِ کلام کو چاہتا ہے کہ کلام کے شروع میں آئے اگر ماں قبل میں بھی زربتہ نکال لیں گے تو زربتہ من صدارت تو زربتہ کی ہو گئی من کی صدارت تو فوت ہو گئی لہٰذا یہ صدارت کو چاہتا ہے اور صدارت اسی صورت میں ہے کہ اس کے لئے فیل نہ نکالو بلکہ اس کو مبتدہ بناو اور آگے فیل کو اس کے لئے خبر بناو بھئی تو اسی لئے کہا وَإِنَّمَا قَالَ حَرْفَ الْاستِفَحَامِ مَاتِنِ حَرْفِ استِفَحَامِ لِأَنَّهُ يُخْتَارُ الْرَفُ فِي اسْمِ الْاستِفَحَامِ اس لئے کیونکہ اسمِ استفحام کے اندر تو رفع مختار ہے مثل و مثال کے طور پر من اکرمتہو ترکیب کیا ہوگی من من مرفو محلن مبتدہ اکرمتہ فیل بار فائل ہاں زمیر منصوب محلن مفول بہی جو کس کو راج ہے من کو اکرمتہ فیل ہاں اکرمتہ فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا بھئی کیونکہ استفحام ہے بھئی تو یہ من مبتدہ ہے مرفو ہے محلن وَلَمْ يَقُلْ حَمْزَةَ الْاستِفَحَامِ بھئی ماتن نے کیا کہا وَبَعْدَ حَارْفِ الْاستِفَحَامِ حَمْزَةَ الْاستِفَحَامِ کیوں نہیں کہا کہتے ہیں دراصل حل کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں اگر حمزہ کہہ دیتے پھر تو حل نکل جاتا حالانکہ استفحام کیلئے حل بھی آتا ہے اور حل کے بارے میں یاد رکھنا بھئی حل جو ہے کہتے ہیں حل کے بارے میں علماء نحف فرماتے ہیں کہ حل اصل میں قاد تھا اصل میں کیا تھا قاد تھا پھر اس سے کیا بنا لیا گیا حل بنا لیا گیا اور آپ کو بتائیں گے صاحبِ کافیہ بھئی جہاں فیل کی بحث شروع ہوتی ہے آگے چل کر کافیہ میں جہاں فیل کی بحث شروع ہوتی ہے وہاں فیل کے خاصے ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے لئے فیل کو پہچانیں گے ان خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ جس لفظ پر قد داخل ہو جائے سمجھ جاؤ وہ فیل ہے قد زارابا یہ قد نے کیا بتلایا کہ زارابا فیل ہے بھئی تو جیسے اسم کا خاصے کچھ خاصے شروع میں ذکر کر دیئے تھے اسی طرح فیل کے جو خاصے ہیں ان میں سے ایک خاصہ قد ہے تو معلوم ہوا حل اصل میں کیا تھا قد اور قد تو ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر لہٰذا حل جب آپ استعمال کریں اور اس جملے کے اندر فیل بھی لے کر آئیں تو اس فیل کو حل کے ساتھ جوڑنا پڑے گا فیل کو حل کے ساتھ جوڑنا پڑے گا لہٰذا آپ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں حل زیدن زاربتہو توجہ ہے حل زیدن زاربتہو زیدن کو کیا بنایا مبتدہ اور زاربتہو کو کیا بنایا اس کی خبر اور حل کو کس پر داخل کیا زید مبتدہ پر داخل کیا حالانکہ جملے میں فیل موجود ہے یا نہیں جب جملے میں فیل موجود ہو تو پھر حل کو فیل پر ہی داخل کریں گے کس پر فیل پر ہی داخل کریں گے یوں کہو حل اصل میں کیا تھا قد اور قد ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے یعنی قد ہمیشہ فیل کے ساتھ رہتا ہے یعنی یوں کہ قد کو محبت ہے فیل کے ساتھ یہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے پھر اس قد کو بدل کر کیا بنا دیا اب حل اسم پر بھی داخل ہوتا ہے فیل پر بھی توجہ ہے حل اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فیل پر بھی لیکن جب جملے کے اندر فیل موجود ہو تو پھر حل کیا چاہتا ہے کہ میں فیل پر ہی داخل ہوں اس کو اپنا وہ گزشتہ زمانہ یاد آجاتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا قد تھا تو میں کس کے ساتھ رہتا تھا فیل کے ساتھ تو جب فیل موجود ہے تو اب مجھے اس کے ساتھ رکھو تو جب جملے کے اندر فیل موجود ہو تو حل چاہتا ہے کہ میں اسی پر داخل ہوں ہاں اگر فیل ہو ہی نہ پھر کوئی حرج نہیں ہے حل زیدن قائمون حل زیدن قائمون زیدن مبتدہ قائمون خبر ہے اور حل اس پر داخل کیا اور جملے میں کوئی فیل ہے ہی نہیں جب فیل ہے ہی نہیں پھر تو کوئی حرج نہیں یہ اپنی وعش کو محبت بھول چکا ہے اس کو یاد ہی نہیں بھی لہذا اب یہ اسم پر بھی داخل ہو جائے گا لیکن جب جملے کے اندر فیل آ جائے تو اس کو اپنی پہلے محبت یاد آ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے فیل بات سمجھ میں آگئے لہذا جب حل جملے میں آئے اور حل کے بعد ایک اسم آئے اور اسم کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے تو اس اسم پر نصب پڑھو کیا پڑھو جب نصب پڑھو گے تو یہاں فیل مقدر ہو گیا جب فیل مقدر ہو گیا تو گویا حل فیل پر داخل ہو رہا ہے حل بھی کس پر داخل ہونا چاہتا تھا فیل پر جب فیل موجود ہے اور جب زیدن پڑھو گے حل زیدن زربتہو تو پھر اس صورت میں فیل مقدر ہے تو گویا حل اس پر داخل ہو رہا ہے اور اگرچہ اس کو بھی قبیح قرار دیا ہے علماء نحو نے اگرچہ یہ بھی قبیح ہے پسندیدہ نہیں کیونکہ جب فیل خود موجود ہے تو براہ راست داخل کرنا پسندیدہ ہے فیل مقدر پر لے آگے تو بہرحال کلام ٹھیک ہو جائے گا لیکن پسندیدہ نہیں پسندیدہ یہی ہے کہ وہ فیل پر ہی اس کو داخل کرو دیکھیں بھئی آگے کتاب پر کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ حل کے بعد زیدن پڑا جب زیدن پڑا معلوم ہوا فیل مقدر ہے جب فیل مقدر ہے تو حل گویا فیل پر ہی داخل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں فینہو یجوزوی کیونکہ یہ جائز ہے اگرچہ اس کو نحویان قبح سمجھا ہے نپسندیدہ سمجھا ہے لقتزائی حل لفظ الفعلی اس لئے کیونکہ حل لفظ فیل کا تقاضہ کرتا ہے کہ لفظ فیل پر یہ داخل ہو فیل مقدر بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ لفظوں میں ہونا چاہیے لقتزائی حل لفظ الفعلی اس وجہ سے کہ حل جو ہے لفظ فیل کا تقاضہ کرتا ہے لئنہو بمعنی قد فی الاصلی اس لئے کیونکہ یہ حل اصل میں بمعنی قد کے تھا فلا یک فی فیہ تقدیر الفعلی لہذا اس کے اندر تقدیر فعل کافی نہیں حل زیدن زربتہو تقدیر فعل ہے لیکن یہ بھی اس کے لئے کافی نہیں تو جائز تو ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ہے بھئی آگے دیکھئے وَبَعْدَ اِذَا شَرْطِيَتِ اور اِذَا شَرْطِيَا کے بعد بھی نصب مختار ہے وہ اِذَا شَرْطِيَا اَدْدَالَّتِ عَلَى الْمُجَازَاتِ فِي الزَّمَانِ مُجَازَات کا مانا ہے شرط اور جزا شرط اور جزا مجازات اصل میں کہتے ہیں ایک چیز کو سبب یا مسبب بنانا ایک چیز کو سبب یا مسبب بنانا دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تنی اکرم تو کا اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو میں نے مجیعت کو آپ کے آنے کو سبب بنا دیا کس چیز کے لیے اکرام کے لیے تو اکرام ہوا مسبب تو جب بھی شرط اور جزا لائے جاتے ہیں تو ایک چیز کو سبب بنایا جاتا ہے دوسری چیز کو مسبب جیسے میں نے ابھی کیا کہا کہ آپ آئیں گے تو میں اکرام کروں گا معلومہ آپ کا آنا ہے سبب اور میرا اکرام ہوگا اس کا مسبب تو دیکھو ایک چیز کو میں نے سبب بنایا اور ایک چیز کو میں نے مسبب بنایا اس کو کیا کہتے ہیں مجازات بھئی تو بہرحال یہ آسان لفظوں میں یوں کہو کہ یہ شرط اور جزا کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَبَعْدَ عِزَ شَرْتِيَتِ اور عِزَ شَرْتِيَةِ کے بعد بھی نصب پسندیدہ ہے وہ عِزَ شَرْتِيَةِ جو دلالت کرتا ہے علی المجازاتی کس پر مجازات پر فِي الزمانی کس میں زمانے میں میں نے بتایا عِزَ زمانے کے لیے آتا ہے اور حیسو جگہ کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں وہ عِزَ شرْتِيَةِ جو عَدْدَالَّتِ عَلَى المجازاتی فِي الزمانی جو مجازات فِي الزمانے پر دلالت کرتا ہے نَهُ عِزَ عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ فَأَكْرِمْهُ میں نے بتایا تلقا اس کو پڑھیں بھئی یہاں علف ہونا چاہیے اِذَا عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَاهُ فَأَكْرِمْهُ کہ جب عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ اس کا اکرام کریں وَبَعْدَ حَيْسُ دَالَّتِ عَلَى المجازاتِ فِي الزمانی اور اسی طرح نصب پسندیدہ ہے اس حیسو کے بعد اَدْدَالَّتِ عَلَى المجازاتِ وہ حیسو جو مجازات پر دلالت کرتا ہے فِي الْمَكَانِ کس میں جگہ کے اندر نَحْو حَيْسُ زَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ تقدیر عبارت کیا حیسو تجد زیدًا تجد ہو فَأَكْرِمْهُ کہ جس جگہ تو زید کو پائے فَأَكْرِمْهُ تو تو اس کا اکرام کر وَفِي مَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَنَّهِ وَفِي مَا ما سے مراد ہے جگہ کہتے ہیں وَفِي مَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَنَّهِ اور اس جگہ میں جو عمر اور نحی سے پہلے ہو وہ جگہ جو عمر اور نحی سے پہلے ہو میں نے کیا بتلایا ما سے کیا مراد ہے جگہ جگہ بھئی دیکھئے نا مَا قَبْلَ والی چیزوں کے بعد وہ اسم واقع ہوتا تھا بَعْدَ حَرْفِ النَّفِي بَعْدَ حَرْفِ الْاستِفَحَامِ بَعْدَ عِزَ الشَّرْطِيَتِ جبکہ عمر اور نحی جو ہیں ان سے پہلے آئے گا اس لئے کیا کہا وَفِي مَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَنَّهِ ان سے پہلے آئے گا اور نیز مطن میں کیا تھا وَفِي الْأَمْرِ وَنَّهِ عبارت دیکھو يُخْتَارُ النَّسْبُ فِي الْأَمْرِ وَنَّهِ اور نصب پسندیدہ ہے کس میں عمر اور نحی میں بھئی کیا معنی عمر اور نحی میں نصب پسندیدہ ہے یعنی عمر اور نحی سے ما قبل میں نصب پسندیدہ ہے عمر اور نحی تو مجزوم ہیں بھئی ان میں نصب کا کیا معنی بات سمجھ میں آیا اس لئے صاحب جامی نے عمر اور نحی سے پہلے ما قبل کا لفظ نکالا جو کہتے ہیں وَفِي مَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَنَّهِ یعنی وہ جگہ جو عمر اور نحی سے پہلے ہو وہاں پر نصب پسندیدہ ہے میں نے ماں کا کیا معنی کیا جگہ موزع وہی صاحب جامی بھی بیان کر رہے ہیں یعنی موزع وقوع لسم المذکور قبل الْأَمْرِ وَنَّهِ یعنی اس میں مذکور کے واقع ہونے کا وہ مقام قبل الْأَمْرِ وَنَّهِ جو عمر اور نحی سے پہلے ہو مثل و مثال کے طور پر زیدنی ضریب ہو زیدنی ضریب ہو زیدن تھا زیدن کے آخر میں کیا ہے تنوین ہے نون ساکن آگے عظریب آیا تو عظریب کا حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا تو زاد بھی ساکن اور ماں قبل میں زیدن کے آخر میں نون تنوین بھی ساکن تو اول حرف مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول نون ہے تو پھر اَسْسَاکِنُ اِذَا حُرِّ قَحُرِّ قَبِ الْقَصْرِ تو زیدنی ضریب ہو تو زیدنی ضریب ہو اس کے اندر زیدن پڑھنا پسندیدہ وزیدن لا تضریب ہو اس کے اندر بھی نصب پسندیدہ کیا خرابی لازم آتی ہے اگر آپ زیدن پڑھیں تو پھر اضریب یا لا تضریب کو خبر بنانا پڑے گا اور انشاء تو خبر واقع نہیں ہو سکتا پھر اتاویل کرنا پڑتی ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا خُتِّرَ فِي هَادِهِ الْمَوَازِعِ اور اختیار کیا گیا ہے ان جگہوں کے اندر کونسی جگہیں اب وہ ساری جگہیں صاحب جامع گنوائیں گے اَيْمَا بَعْدَ حَرْفِ الْاِسْتِفْحَامِ یعنی حرف استفحام کے بعد وَنَّفِي اور حرف نفی کے بعد وَإِذَا شَرْتِيَتِ اور اِذَا شَرْتِيَةِ کے بعد وَحَيْسُ اور حَيْسُ کے بعد ان سب کے بعد وَمَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَنَّهِي اور امر اور نحی سے مَا قَبْل میں ان سب جگہوں میں اختیار کیا گیا ہے کس کو اَنْنَسْبُ نصب کو یہ نائب الفائل آگیا اُخْتِیرَةَ وَإِنَّ مَخْتِیرَ فِي هَذِهِ الْمَوَازِعِ النَّسْبُ عبارت پہ نظر ہے درمیان ملع عبارت ساری نکال دیں وَإِنَّ مَخْتِیرَ فِي هَذِهِ الْمَوَازِعِ النَّسْبُ ان تمام جگہوں کے اندر نصب مختار ہے فِي لِسْمِ الْمَذْكُورِ اس مذکورہ اسم کے اندر بھئی کیوں نصب کیوں مختار کہتے ہیں اِذْهِيَ اَيْحَادِهِ الْمَوَازِعِ ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ اِذْهِيَ زمیر کس کو راجے ہے ان جگہوں کو راجے ہے یہ جو پیچھے ذکر ہوئیں اِذْهِيَ اَيْحَادِهِ الْمَوَازِعُ مَوَاقِعُ الْفِعْلِ اس لیے کیونکہ یہ جگہیں جو ہیں یہ فیل کی جگہیں ہیں یعنی ان میں اکثر فیل واقع ہوتا ہے اَيْمَوَازِعُ وَقُوعِ الْفِعْلِ فِيهَا اکثر یعنی یہ وہ جگہیں ہیں جن کے اندر فیل کا واقع ہونا اکثر ہوتا ہے فَإِذَا نُصِبَ الْإِسْمُ الْمَذْكُورُ پس جب نصب دیا جائے گا اس مذکورہ اسم کو تو وَقَعَ فِيهَ فَالْفِعْلُ تَقْدِیرًا تو تقدیران وہاں فیل واقع ہوگا وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہیں تو پھر نہیں ہوگا اگر ان جگہوں میں آپ نصب پڑھیں گے یہ جگہیں بھی کس کی ہیں فیل کی تو جب آپ نصب پڑھیں گے تو فیل وہاں تقدیران موجود ہے فیل واقع ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر آپ نصب نہیں پڑھیں گے فَالَا یہ اللہ کس کی استثناء کیلئے آیا وَإِلَّا فَلَا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ اللہ سے پہلے وَو آجائے تو پھر یہ حرف استثناء نہیں ہوتا دراصل یہ اِن اور لَا سے مرکب ہوتا ہے وَإِن لَا اور اگر ایسا نہ ہو اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ظَالِك انہوں نے کیا کہا اگر نصب پڑھیں گے تو فیل مقدر ہوگا وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ظَالِك اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر آپ نصب نہیں پڑھیں گے فَلَا تو پھر وہاں پر فیل مقدر نہیں ہوگا تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ سے پہلے وَو آجائے تو یہ کس سے مرکب ہوتا ہے ان اور لا سے اور تقدیر عبارت کیا ہوتی ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ظَالِك اگر ایسا نہ ہو ماقبل میں جو بھی بات ہوگی یہ سب سے جڑ جائے گا اگر ایسا نہ ہو یعنی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا یعنی اگر آپ نصب نہیں پڑھیں گے فَلَا تو پھر فیل مقدر نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَسْكُورِ عِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ جی اب دیکھئے بھئی مطن مطن دیکھئے وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَتِ مِسْلُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر دیکھو بھئی انسان حیرام رہتا ہے علماء نحو کی محنت اور کوشش پر بھئی کہتے ہیں وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ اور جس وقت التباس کا خوف ہو المفسر مفسر کے مفسر کے التباس کا خوف ہو بس صفتی کس کے ساتھ صفت کے ساتھ تو وہاں بھی نصب پسندیدہ ہے مثل و مثال کے طور پر اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ذرا یہ ترکیب سمجھ لیں بھئی اچھی طرح سمجھ لیں اِنَّا اِنَّا حَرْفَ از خُروفِ مشَبَّبِ الْفِیل یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع تو اِنَّا حَرْفَ از خُروفِ مشَبَّبِ الْفِیل اور نہ جو ہے یہ ضمیرِ متقلم یہ منصوب محلن اِنَّا کا اسم یہ نا ضمیر متقلم کی یہ منصوب ہے محلن کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات میں سے ہے تو منصوب ہے محلن یہ اِنَّا کا اسم بھئی بھئی ادھر دیکھئے اِنَّا یہ حرفِ مشَبَّبِ الْفِیل اس کے ساتھ نا کو جوڑیں اِنَّا 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 میں دو نون پہلے ہی ہیں ایک اور نون بھی آگیا اِنَّا نا تو یوں پڑھنا بھی جائز اِنَّا نا پڑھنا بھی جائز اور کبھی کبھار پھر ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ تین نون جمع ہو گئے ایک نون پہلا مشدد وہ بھی دو نون اور آگے بھی ایک نون تو تین نون جمع ہو گئے تو پھر اِنَّا میں سے ایک نون کو تخفیفاً حضف کر لیتے ہیں تو اب کیا بن گیا اِنَّا بات سمجھ میں آگئے اِنَّا آگے دیکھئے کُلَّا شَئِئِن کُلَّا شَئِئِن منصوب ہوگا اور تقدیر عبارت کیا ہے خَلَقْنَا کُلَّا شَئِئِن خَلَقْنَا اور یہ خَلَقْنَا کو حضف کر دیا گیا آگے ایک اور خَلَقْنَا جو ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے تو یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَةِ تَفْصِیر کی قبیل سے ہے یہ کُلَّا شَئِئِن مجرور لفظان مضافلے مضافلے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل مقدر خَلَقْنَا کے لئے خوب اچھی طرح ترکیب سمجھ لو ساری بات یہاں ترکیب کی ہے آپ کو لطف آ جائے گا عجیب مثال ہے بھئی تو کُلَّا منصوب لفظان مضاف شَئِئِن مجرور لفظان مضافون مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل مقدر خَلَقْنَا کے لئے خَلَقْنَا فِعْلِ مُقَدْر فعل مقدر اور نازمیر اس کے اندر مرفو محلن فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر اور آگے خَلَقْنَا ہو بِقَدْرِن یہ ہے اس کی تفسیر تو اس میں پھر دیکھو خَلَقْنَا فِعْل بَا فاعل نازمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور ہا زمیر منصوب محلن اور یہ کس کو راجے یہ جو پیچھے شیئین آیا تھا شیئین کہلیں یا کلہ شیئین کہلیں بات سمجھ میں آگئی بھئی اصل میں شیئن ہے یہ اس کی طرف زمیر راجے ہے اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلہ شیئین کو راجے ہے اس لئے کیونکہ کلو جو ہے وہ افراد کے احاتے کے لئے ہے اسی شیئے کے افراد کا احاتہ کر رہا ہے کہ شیئے کے تمام افراد مراد ہیں تو ہا زمیر منصوب محلن یہ کس کو راجے شیئن کو راجے ہے بھئی اور یاد رکھو یہ ذلحال ہے آگے بقادرین جار مجرور آ رہا ہے اور معارفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے معارفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کے لئے حال بنتا ہے اور براہ راست حال بنے گا یا متعلق بھی نکالنا پڑے گا متعلق بھی تو خلقناہو ثابتا بقدرین بات سمجھ بھی ہے تو حاضر امیر ذو الحال اور یہ حاضر امیر کس کو راجے ہیں کلہ شیئین کو راجے اچھا ہے تو یہ ذو الحال بقدرین با جار را قادرین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتا سے ثابتا سیغہ اسم فاعل یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے تو ثابتا منصوب لفظا سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے یہ ہاں زمیر یاد رکھو زمیر کبھی بھی حرف کی طرف راجے نہیں ہوتی زمیر کبھی بھی فیل کی طرف راجے نہیں ہوتی اور یہ حال ہے اور حال کو کسے جوڑتے ہیں ذو الحال سے تو ہاں زمیر ذو الحال تھی تو یہ ثابتا کے اندر ہوا زمیر اس ذو الحال کو راجے ہے تو ثابتا اسم فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا خلقنا کے لئے خلقنا فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر یہ تفسیر ہوئی یہ کیا ہوئی تفسیر ہوئی ماقبل میں جو مفسر آیا تھا یہ اس کی تفسیر ہے اور مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ خبر ہوئی انہ کی ترکیب سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہ کل لشائین اس کو جب منصوب پڑھیں تو آگے جو خلقناہ آ رہا ہے یہ تفسیر ہے کس کی فعل محضوف کی بار بار دوہرائیں بھئی آگے ساری بحث اسی ترکیب کیا تو یہ جو کل لشائین کو جب ہم نے منصوب پڑھا تو یہ کیا بنا ما از میرا عاملہو علا شریطتی تفسیر اور اس صورت میں خلقناہ محضوف ہے اور آگے جو خلقناہ آ رہا ہے یہ اس کی تفسیر ہے اور معنی کیا ہوگا اب معنی سمجھو اِنَّا بے شک ہم خلقنا کل لشائین خلقناہ بقدر کہ ہم نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو خلقناہ بقدر ہم نے اس کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کیا ہے بقدرین ایک خاص اندازے کے ساتھ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی جیسا مناسب تھا ویسا پیدا کیا اور جتنا مناسب تھا اسی قدر اس کو پیدا کیا یعنی ہر چیز جتنی مناسب تھی ویسی ہی ہم نے پیدا کی ہے یہ چیزیں ویسے ہی ہم نے نہیں پیدا کی بلکہ ایک خاص اندازے کے ساتھ یہ دیکھو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ نے جتنا مناسب تھا اللہ نے ان کو اتنا ہی پیدا فرمایا تو اِنَّا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے معنی سمجھ میں آ گیا کیا معنی ہوا ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی جتنا مناسب تھا یعنی جو مسلحت کے مناسب تھا اسی قدر ہم نے اس کو پیدا فرمایا لیکن یہاں ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کل شئین پڑیں پھر کیا ترکیب ہوگی بھئی پہلے جب نصب پڑا تھا خَلَقَنَا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ یہ جملہ فعلیہ یہ خبر تھی انہ کی یہ مفسر اور مفسر بنے نا اور جملہ فعلیہ ہے خَلَقْنَا فعلِ محضوف نکالا تو جملہ فعلیہ یہ خبر بنے کس کی انہ کی اور اگر آپ کل شئین پڑیں گے تو پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ بنے گا اور پھر پورا جملہ اسمیہ خبر بنے گا کس کی انہ کی توجہ ہے اب وہ ترکیب سنو انہ حرف از حروف مشباب الفعل نازمیر منصوب محلن اس کا اسم کل شئین کل مضاف شئین مضافون مضاف مضافلیں مل کر مبتدہ خَلَقْنَا هُو باقی ترکیب وہی خَلَقْنَا هُو بِقَدْرِن خَلَقْنَا فِعِلْ بَا فعل نازمیر منصوب محلن فعل ہا زمیر ذلحال بِقَدْرِن جار مجرور مل کر متعلق اس سے ثابتا ثابتا اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے یہ ذلحال کو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبِ جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بہی ہوا کس کے لیے خَلَقْنَا کے لیے اور خَلَقْنَا فِعْل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کلو شئین کے لیے کلو شئین کو مبتدہ بنایا ہے نا تو خَلَقْنَا هُو بِقَدْرْ کیا ہوای اس کے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اور یہ خبر ہوئی کس کی انہ کی اور ربط کس سے آیا انہ کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں انہ کے اسم سے تو انہ کا اسم نا زمیر تھی جمع متقلم والی اور وہی زمیر خلقنا یہاں پر بھی جمع متقلم والی زمیر آگئے تو دونوں میں ربط آگیا بات سمجھ میں آگئے یہ نہ کہنا کہ یہ خلقنا کی نا زمیر اس نا کو راجع ہے نہیں مرجع صرف غائب کی زمیر کا ہوتا ہے متقلم یا مخاطب کی زمیر کا مرجع نہیں ہوتا تو پھر کیسے کہیں گے یوں کہیں گے کہ جس چیز سے ہم اس کو جوڑ رہے تھے نا زمیر سے ہم جوڑ رہے تھے کس کو کل شئین خلقناہ بقدر تو اس جملے کے اندر وہی چیز خود آگئی جس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ رہے تھے وہی زمیر اس کے اندر بھی آگئی اب دیکھو اس صورت میں معنی کیا ہوگا سنو اِنَّا بے شک ہم کل شئین ہر چیز جو ہے خلقناہ بقدرین ہم نے اس کو اندازے سے پیدا کیا ہے اب بھی معنی ٹھیک پہلے بھی معنی کیا تھا پہلے بھی معنی تھا ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور اب بھی کیا معنی ہے اِنَّا كُلُّ شئین خلقناہ بقدر بے شک ہم کہ ہر چیز جو ہے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے بقدرین ایک اندازے کے ساتھ تو اس صورت میں بھی معنی ٹھیک پھر سنو بار بار ذکر کر رہا ہوں پہلی ترقیب میں اور اس کے لئے خلقنا فعل محضوف تھا اور آگے خلقناہ بقدر یہ کیا تھی اس کی تفسیر تھی دوسری ترکیب کے مطابق یہ کیا ہے اس کی خبر یہ اس کی خبر ہے لیکن جب آپ کلو شئین پڑھیں سنیں بھئی جب کلو شئین پڑھیں اور خلقناہ بقدرین کو اس کی خبر بنائیں تو اس وقت اس خبر کا التباس لازم آتا ہے صفت کے ساتھ توجہ ہے کلو شئین پڑھا مبتدہ بنایا تو خلقناہ کو کیا بنایا اس کی خبر بنایا تو یہ جو خبر ہے اس کا التباس لازم آتا ہے صفت کے ساتھ اس کا لازم آتا ہے صفت کے ساتھ کیونکہ میں نے آپ کو ذابطہ بتایا ہے کہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں بھی صوبہ پڑھتا ہے کہ کلو شئین یہ ہے موصوف اور خلقناہ نکرہ کے بعد فیل آیا وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ اور بقادرین یہ ہے اس کی خبر بات سمجھ میں تو رفع کی حالت میں خلقناہ کو بنائیں خبر تو معنی ٹھیک رہتا ہے لیکن اسی رفع کی حالت میں یہ جو خبر ہے اس کا التباس لازم آتا ہے صفت کے ساتھ شبہ پڑھتا ہے کہ شاید یہ خلقناہ یہ صفت ہے کلو شئین کی اور پھر یہ موصوف صفت مل کر مبتدہ بن رہے ہیں اور بقادرین یہ ہے خبر پھر اس صورت میں معنی کیا ہوگا بھئی یاد رکھو اس صورت میں معنی خراب ہو جاتا ہے کیسے اگر آپ خلقناہ کو صفت بنائیں کس کے لئے کلو شئین کے لئے میں نے بتایا موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ایسا یا ایسی کا لحظ لیاتیں موصوف سے پہلے تو اب سنو ترجمہ اِنَّا بے شک ہم کہ کلو شئین خلقناہ ہر ایسی چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بِقادرین وہ ایک اندازے سے ہے ہر ایسی چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ایک اندازے سے ہے اس سے شبہ پڑھتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا اور وہ اندازے سے نہیں ہیں ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ تو ایک اندازے سے ہے معلوم ہو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا اور وہ اندازے سے نہیں ہیں پھر غور کرو ذرا اِنَّا كُلَّ شَئِئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ہر ایسی چیز دیکھو موصوف سے پہلے میں ایسی کا لفظ لارہا ہوں ہر ایسی چیز کہ خَلَقْنَاهُ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بِقَدَرِن وہ ایک اندازے سے ہے کیا شبہ پڑا کہ شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا اور معلوم ہو وہ چیزیں اندازے سے نہیں ہیں حالانکہ یہ تو معنی غلط ہو گیا ہر چیز کے خالق اللہ تعالی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کسی اور نے پیدا کیا معنی کی خرابی سمجھ میں آگئی پھر سنو حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر آپ نصب پڑھیں گے تو خلقنا فیل محضوف ہے اور آگے آنے والا خلقنا اس کی تفسیر کر رہا ہے اس صورت میں معنی میں کوئی خرابی نہیں لیکن جب آپ کل شہین اس کو مبتدہ بناو گے اور آگے خلقنا کو اس کی خبر بناو گے تو اسی خبر کا التباس کس سے لازم آئے گا صفت کے ساتھ کہ شاید یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے اور آگے بِقَدَرِن وہ خبر ہے توجہ ہے تو التباس کس کا کس سے آیا خبر کا کس سے صفت سے پھر دوہر آؤ جب کل شہین پڑھیں خلقنا کیا ہے خبر ہے لیکن شبہ پڑھتا ہے شاید یہ خبر نہیں ہے خبر بھی قدر ہے اور یہ خلقنا اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی سارے کو شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَقَدَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ اور اسی طرح نصب پسندیدہ ہے اس اسمِ مذکورہ کے اندر کب عِندَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ جس وقت مفسر کے التباس کا خوف ہو مفسر کے التباس کا خوف ہو بھئی صاحبِ کافیہ نے کہا مفسر کے التباس کا خوف ہو یہ نہیں کہا کہ جب اس کا التباس آ رہا ہو اس لیے کیونکہ اگر التباس لازم آ رہا ہو تو التباس سے تو بچنا واجب ہے پھر نصب واجب ہوگا بھئی یہ وہ جگہ بیان کر رہے ہیں جہاں نصب پسندیدہ ہے نصب کا پسندیدہ جب مفسر کے التباس کا خوف ہے مفسر کے التباس کا خطرہ ہے کس کے ساتھ صفت کے ساتھ اگر واقع التباس آ رہا ہو پھر تو نصب مختار نہیں ہوگا بلکہ نصب واجب ہوگا کیونکہ التباس سے بچنا واجب ہے لازم ہے اس لیے کہا کہ نصب مختار ہوگا اس اسم مذکور میں عیندہ خوف لبس المفسر جس وقت کہ مفسر کے التباس کا خوف ہو آگے ذرا مطن دیکھئے بس صفتی کس کے ساتھ صفت کے ساتھ مفسر کے التباس کا خوف ہے صفت کے ساتھ بھئی مفسر کے التباس آ رہا تھا صفت کے ساتھ یا خبر کا التباس آ رہا تھا صفت کے ساتھ خبر کا دیکھو جب آپ نے رفع پڑا اِنَّا كُلُّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ تو اس وقت یہ خلقناہ خبر تھی لیکن شبہ پڑھتا تھا کہ شاید یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے اور بِقَدْرِنْ یہ ہے خبر تو خبر کے التباس کا خوف ہے صفت کے ساتھ لیکن صاحبِ کافیہ تو کیا فرمارے عِنْدَ خَوْفِ لَبْسِلْ مُفَسِّرِ بِسْصِفَتِ مُفَسِّر کے التباس کا خوف ہے صفت کے ساتھ بھئی کیا مانا بھئی مانا یہ ہے وہ چیز جو نصب والی صورت میں مفسر بنتی تھی جب آپ نے پڑھا تھا کُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ تو یہ خَلَقْنَاهُ کیا بنا تھا مفسر اور اس وقت تو وہ خبر بنے گا جب آپ کُلُّ شَئِنْ پڑھیں گے تو یہی مفسر کیا بنے گا خبر بنے گا توجہ ہے تو وہ چیز جو نصب کی صورت میں مفسر بن رہی تھی اگرچہ اس وقت وہ مفسر نہیں التباس کب آ رہا ہے پھر سنو التباس کس کا کس کے ساتھ خبر کا صفت کے ساتھ خبر کیا خَلَقْنَاهُ لیکن شبہ پڑھتا ہے شاید یہ خبر نہیں یہ تو صفت ہے اور خبر کیا ہے بِقَدْرِ تو یہ خَلَقْنَا یہ جو خبر ہے اس کا التباس آیا کس سے صفت کے ساتھ توجہ ہے لیکن صاحبِ کافیہ کیا فرمارہے ہیں جب مفسر کے التباس کا خوف ہو صفت کے ساتھ کیا مانا مفسر تو نصب والی ترکیب میں ہے اور اس وقت تو التباس نہیں ہے تو کہنا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیل جو مفسر بنتا ہے یہی خَلَقْنَاهُ کیا بنتا ہے مفسر اسی فیل کا التباس لازم آیا صفت کے ساتھ لیکن کس وقت جب یہ مفسر نہ ہو بلکہ خبر ہو یہی مفسر تھا کیا تھا اسی کا التباس آیا کس کے ساتھ صفت کے ساتھ لیکن مفسر ہونے کی حالت میں التباس نہیں آیا بلکہ خبر ہونے کی حالت میں اس کا التباس لازم آیا خبر بھی تو یہی ہے نا یہی مفسر ہے یہی خبر لیکن مفسر ہے اور ترکیب میں اور خبر ہے تو وہ فعل جو مفسر ہے اسی کا التباس لازم آ رہا ہے کس کے ساتھ صفت کے ساتھ لیکن مفسر ہونے کی حالت میں نہیں بلکہ خبر ہونے کی حالت میں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے عِندَ خَوْفِ لَبْسِلْ مُفسِّرِ جس وقت مفسر کے التباس کا خوف ہو اَاِلْتِبَاسِ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ فِي حَالِ النَّسْبِي یعنی التباس اس فعل کا جو کہ مفسر ہے نسب کی حالت میں ترجمہ اچھی طرح سمجھ لو یہاں مشکل ہے ترجمہ ماں سے مراد ہے فعل التباس اس فعل کا جو مفسر ہے نسب کی حالت میں نسب کی حالت میں مفسر کون ہے خلقناہو ہے تو نسب کی حالت میں جو مفسر ہے اس کا التباس لازم آ رہا ہے لیکن نسب ہی کی حالت میں یا خبر ہونے کی حالت میں اسی خلقناہو کا التباس صفت کے ساتھ لازم آ رہا ہے لیکن مفسر ہونے کی حالت میں نہیں بلکہ خبر ہونے کی حالت تو کہتے ہیں التباس لازم آتا ہے ما اس فعل کا ہوا مفسر فی حالِ النَّسْبِي وہ جو مفسر ہے نسب کی حالت میں اس کا التباس لازم آتا ہے لیکن لَا مِنْ حَيْسُ هُوَا مُفسرٌ فی حَذِهِ الحَالَتِي لیکن اس حیثیے سے نہیں کہ وہ مفسر ہو فی حَذِهِ الحَالَتِي اس التباس کی حالت میں التباس کی حالت میں وہ مفسر ہو بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ وہی مفسر خبر ہو فی حال الرفعی کس حالت میں رفع کی حالت میں اس کا التباس لازم آتا ہے بس صفت ہی کس کے ساتھ صفت کے ساتھ فلا یعلمو تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا جب التباس لازم آئے گا تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ انہو خبرن عنیل اسم المذکوری کہ وہ خبر ہے اس اسم مذکور سے آگے آ رہا ہے چند لفظوں کے بعد او صفتن لہو یا یہ جب آپ کلو شئین رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ خلق ناہو کے بارے میں پتا نہیں چلے گا کہ یہ کلو شئین کے لئے خبر ہے یا یہ اس کے لئے صفت ہے یہ التباس آئے گا بات سمجھ میں آگے تو فلا یعلمو تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہو خبرن عنیل اسم المذکوری کہ یہ خبر ہے اس اسم مذکور سے فی حال الرفعی رفع کی حالت میں آو صفتن لہو چند لفظوں بعد آ رہا ہے یا یہ اس کے لئے صفت ہے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا اور ساتھ درمیان میں یہ بطلاریں صاحب جامی جب آپ کلو شئین پر رفع پڑھیں تو خلق ناہو کو خبر بنائیں تو پھر تو معنی ٹھیک رہتا ہے اور اگر آپ خلق ناہو کو صفت بنائیں تو پھر معنی ٹھیک نہیں رہتا وہ بھی ساتھ ذکر کر دیں گے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں فَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنِ الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ فِي حَالِ الْرَفْعِ تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ خبر ہے اس اسم مذکور سے رفع کی حالت میں اور جب خبر ہوگی تو معا موافقتہی للمعنى المقصودی ساتھ اس کے کہ یہ معنی مقصود کے موافق ہے وہ جو معنی مقصود ہے کیا لب بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم نے پیدا کی ہے وہ ایک اندازے سے ہے یہ بتلانا مقصود نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ورنہ تو شبہ پڑتا ہے شاید کچھ چیزیں ہیں کسی اور نے بھی پیدا کی ہیں تو کہتے ہیں کہ معا موافقتہی للمعنى المقصودی ساتھ اس کے کہ یہ معنی مقصود کے بھی موافق ہے او صفتن لہو یا یہ اس کے لیے صفت ہے معا مخالفتہی للمعنى المقصودی ساتھ اس کے کہ یہ مخالف ہے معنی مقصود کے پھر ترجمہ دیکھیں فَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنِ الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ فِي حَالِ الْرَفْعِ تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ خبر ہے اس اس میں مذکور سے رفع کی حالت میں معا موافقتہی للمعنى المقصودی ساتھ اس کے کہ یہ معنی مقصود کے موافق ہے یعنی خبر ہو تو پھر معنی مقصود کے موافق ہے او صفتن لہو یا یہ اس سے صفت ہے معا مخالفتہی للمعنى المقصودی ساتھ اس کے کہ یہ معنی مقصود کے مخالف ہے اس صورت میں معنی مقصود کے مخالف ہونا لازم آتا ہے فَلِلْتِبَاسُ اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ خَبَرِيَّتِ ذَاتِ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ عَلَى تَقْدِيرٍ نَصْبِ وَوَصْفِيَّتِهِ جی ترجمہ غور سے سنیں یہ اور زیادہ مشکل ہے یہاں ترجمہ فَلِلْتِبَاسُ تو التباس جو ہے اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ خَبَرِيَّتِ ذَاتِ مَا ذاتِ مَا مَا سے مراد ہے فیل اس فیل کی ذات کے خبر ہونے میں ہے التباس ذاتِ مَا اس فیل کی ذات خبریتِ ذاتِ مَا اس فیل کی ذات کے خبر ہونے میں بھئے وہی خلقناہ اس ذرہ مثال پر نظر رکھیں یہ جو خلقناہ کا فیل ہے اسی خلقناہ فیل کی ذات کا خبر ہونے خبر ہونے میں اور اسی کے صفت ہونے کے اندر التباس لازم آتا ہے یہی خلقناہ جو ہے یہ فیل جو ہے اسی کے خبر ہونے اور اس کے صفت ہونے کے اندر التباس لازم آتا ہے تو کہتے ہیں فَلِلْتِبَاسُ اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ خَبَرِيَّتِ ذَاتِ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ ماں سے کیا مراد فیل مَا هُوَ مُفَسِّرٌ وہ فیل جو مفصر ہے على تقدیر نصبی کس تقدیر پر نصب تو وہ فیل جو مفصر ہے نصب کی تقدیر پر اسی کی ذات کے خبر ہونے کے درمیان خبریتی ذات کا ترجمہ اب کرنا ہے آخر میں کرنا ہے پھر سنیں فَلِلْتِبَاسُ اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ خَبَرِيَّتِ ذَاتِ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ على تقدیر نصب پہلے میں ترجمہ کروں گا مَا هُوَ مُفَسِّرٌ على تقدیر نصب پھر ذات خبریت کا ترجمہ کروں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آخر میں پھر آئے گا وَوَصْفِيَّتِ دیکھئے بھئے کہتے ہیں فَلِلْتِبَاسُ اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ خَبَرِيَّتِ ذَاتِ مَا هُوَ مُفَسِّرٌ عَلَى تَقْدِیرِ النَّصبِ تو التباس جو ہے مَا هُوَ مُفَسِّرٌ عَلَى تَقْدِیرِ النَّصبِ وہ فیل جو مفسر ہے نصب کی تقدیر پر اس کی ذات کے خبر ہونے میں وَوَصْفِيَّتِ اور اس کی ذات کے وصف ہونے کے درمیان التباس ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا لَا بَيْنَهُ بِوَصْفِ تَفْصِيرِ وَبَيْنَ الصِّفَتِ یہ بَيْنَهُ کی ہا زمیر راجے ہیں مَا هُوَ مُفَسِّرُ کو اور مَا هُوَ مُفَسِّرُ سے وہ فیل مراد ہے جو مفسر بن رہا ہے تو لا التباس لازم نہیں آتا بَيْنَهُ وہ جو مفسر فیل ہے اس کے درمیان بِوَصْفِ تَفْصِير جب یہ مفسر وصفِ تَفْصِير کے ساتھ ہو یعنی مفسر بن رہا ہو اس کے درمیان وَبَيْنَ الصِّفَتِ اور صفت کے درمیان ان میں التباس نہیں ہے مفسر جب مفسر بن رہا ہو اس وقت اس کا التباس صفت سے آ رہا ہو ایسا نہیں ہے کیوں فَإِنَّ تَرْكِبَ اللَّهِ اَخْتَمِلُهُمَا مَا عَن اس لیے کیونکہ ترکیب دونوں کا اکٹھا احتمال نہیں رکھتی جب مفسر بن رہا ہے اس وقت وہ صفت بن ہی نہیں سکتا تو صفت سے التباس کیسے اور جس وقت مفسر نہیں بن رہا خبر بن رہا ہے تو اس خبر کا صفت کے ساتھ احتباس لازم آتا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے مثل قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ بِنَصْبِ كُلِّن کُلُّ کے نصب کے ساتھ عَلَلْ اِزْمَارِ بِشَرِيطَتِ تَفْصِیرِ بِنَابَرْ اِزْمَارِ بِشَرِيطَتِ تَفْصِیرِ کُلُّ نصب کے ساتھ ہے بنابر کس کے کہ اس میں ازمار على شریطتِ تَفْصِیر ہے تو کہتے ہیں بِنَصْبِ كُلِّن کُلُّ کے نصب کے ساتھ عَلَلْ اِزْمَارِ بِشَرِيطَتِ تَفْصِیر بنابر ازمار بِشَرِيطَتِ تَفْصِیرِ وَلَوْ رُفِعَ بِالِبْتِدَائِ اور اگر اس کُلُّ کو رفع دیا جائے مبتدا ہونے کی وجہ سے وَجُعِلَ خَلَقْنَاهُ خَبَرًا لَهُ اور خَلَقْنَاهُ کو اس کے لئے خبر بنا دیا جائے کَانَ مُوافِقًا لِلنَّسْبِ تو اس صورت میں یہ ترکیب موافق ہے نصب کے اس صورت میں یہ موافق ہے نصب کے بھئی کس چیز میں یہ نصب کے موافق ہے کہتے ہیں فِي عَدَائِ الْمَقْسُودِ مَانَ مَقْسُود کی عَدائِگی میں جب خبر بنائیں گے پھر بھی معنی ٹھیک ہے لیکن خیف لبسوه بصفتی لیکن خوف ہے اس کے التباس کا صفت کے ساتھ یعنی اس خبر کے التباس کا خوف ہے صفت کے ساتھ لِحْتِمَالِ قَوْنِ قَوْلِهِ تَعَالَ خَلَقْنَاهُ صِفَةً لِشَئِئِن اس احتمال کی وجہ سے کہ اللہ تعالی کا قول خَلَقْنَاهُ وہ صفت ہے شَئِئِن کے لئے خبر نہیں ہے بلکہ صفت ہے یہ احتمال آجاتا ہے وَقَوْلِهِ بِقَدَرٍ خَبَرًا لَهُ اور اللہ کا قول جو بِقَدَرٍ ہے وہ خبر ہے اس کے لئے دیکھو پھر عبارت کو دیکھیں بھئی لِحْتِمَالِ قَوْنِ قَوْلِهِ تَعَالَ خَلَقْنَاهُ صِفَةً لِشَئِئِن وَقَوْلِهِ بِقَدَرٍ خَبَرًا لَهُ اس خبر کے التباس کا خوف ہے صفت کے ساتھ لِحْتِمَالِ اس احتمال کی وجہ سے کہ خلقناہو یہ شئین کے لئے صفت ہے اور اللہ کا قول بِقَدَرٍ وہ خبر ہے تو کہتے ہیں لِحْتِمَالِ قَوْنِ قَوْلِهِ تَعَالَ خَلَقْنَاهُ صِفَةً لِشَئِئِن اس احتمال کی وجہ سے کہ اللہ تعالی کا قول خلقناہو وہ شئین کے لئے صفت ہے وَقَوْلِهِ بِقَدَرٍ خَبَرًا لَهُ اور اللہ کا قول بِقَدَرٍ جو ہے اب سنیں بھائی صاحبِ جامی بیان کریں گے اسی معنی کی خرابی کو کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اس لئے کیونکہ مقصود جو ہے اس آیت کے ذریعے یہ حکم لگانا ہے ہر چیز پر کہ وہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے ایک اندازے کے ساتھ اس آیت کے ذریعے مقصود یہ حکم لگانا ہے ہر چیز پر کہ وہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے بِقَدَرٍ ایک اندازے کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آیا لَلْحُکْمُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ مَقْلُوقِ لَنَا یہ حکم لگانا مقصود نہیں ہے کہ ہر ایسی چیز جو ہماری پیدا کی ہوئی ہے اَنَّهُ بِقَدَرٍ وہ ایک اندازے سے ہے فَإِنَّهُ يُوْحِمُ اس لئے کیونکہ یہ بات وہم ڈالتی ہے کہ وہ باز اشیاء جو موجود ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں کما ہوا مذہب المعتذلتی جیسا کہ معتذلہ کا مذہب ہے فِي الْأَفْعَالِ الْإِخْتِعَارِيَّةِ لِلْعِبَادِي بندوں کے اختیاری افعال میں جیسا کہ معتذلہ کا مذہب ہے بندوں کے اختیاری افعال میں یاد رکھو معتذلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھئی گمراہ فرقہ اور یہ منطق اور فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی علماء اسلام تھے لیکن منطق اور فلسفے میں بہت ماہر تھے بھئی انہوں نے منطق اور فلسفے کو ہی اصل ٹھہرا لیا چنانچہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی ایسی بات آتی جو منطق اور فلسفے کے اصولوں کے خلاف ہوتی تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ منطق اور فلسفے کی اصولوں کو رد کرتے اور قرآن اور حدیث کی بات کو اصل ٹھہراتے لیکن انہوں نے منطق اور فلسفے کے اصولوں کو اصل ٹھہرا لیا اور قرآن و حدیث میں اگر کوئی بات منطق اور فلسفے کے خلاف آتی تو اس میں تعویل کرتے تو اس میں تعویل کرتے تھے بھئی مثلا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے لیکن یہ معتزلہ کہتے تھے نہیں کہ جو معراج تھی وہ روحانی تھی جسمانی نہیں وجہ اس کی یہ کہ منطق اور فلسفے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے گرب آگ کا ایک کورا ہے بھئی آگ کا ایک گولہ ہے جس نے ہر طرف سے زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اس آگ کے گولے میں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا کیونکہ جو بھی گزرے گا آگ میں سے گزرے گا تو وہ جل جائے گا ختم ہو جائے گا تو انہوں نے منطق اور فلسفے کے اصول کو تو اصل ٹھیرا لیا کہ واقعی آگ کا ایک کورا موجود ہے اور معراج جسمانی جس کا ذکر آیا تھا قرآن و حدیث میں اس کو اس میں تعویل کی کہ اس آگ میں سے تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا وہ تو جل جائے گا لہذا معلوم ہوا معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی اور آج سائنس نے ان کی یہ بات غلط ثابت کر دی آج خلائی جہاز کے اندر انسان خلا میں جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں کوئی قرآن نار موجود نہیں اسی طرح یہ منطق اور فلسفے میں مذکور ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو کائنات ہے اس کائنات سے باہر نہ خلا ہے نہ ملا یعنی نہ خالی جگہ ہے نہ بھری ہوئی جگہ ہے تو وہ کہتے تھے کہ جو جنت اور جہنم ہیں یہ اس وقت اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی وجہ یہ کہ اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کائنات سے باہر نہ خلا ہے اور نہ ملا نہ خالی جگہ ہے نہ بھری ہوئی جگہ ہے تو جنت اور جہنم کہاں پیدا فرماتے اللہ تعالی ہاں قیامت کے دن جب اس سارے نظام کو اللہ لپیٹ دیں گے اس کائنات کو ختم کر دیں گے تو اب اس کی جگہ پر جنت اور جہنم کو پیدا فرمائیں گے تو دیکھو منطق اور فلسفے کے اصول کو اصل بنا لیا اور قرآن و حدیث میں تعویل کر لی جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جنت اور جہنم موجود ہیں اللہ جنت اور جہنم کو پیدا فرما چکے ہیں جبکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس وقت جنت اور جہنم موجود ہی نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے جب قیامت کے دن اس کائنات کو اللہ ختم فرمائیں گے تو اس جگہ پر جنت اور جہنم کو پیدا فرمائیں گے اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے کسرت علم نے گمراہ کر دیا چونکہ منطق اور فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے تو کسرت علم نے ان کو گمراہ کر دیا معلوم ہوا کہ علم کی کسرت بھی کبھی کبار گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے بھئی تو یہ جو معتزلہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بندے کے اختیاری افعال ہیں جو اپنے اختیار سے بندہ کرتا ہے یہ تمام اختیاری افعال کھانا ہے پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا جتنے اختیاری افعال ہیں ان تمام کا خالق بندہ خود ہے اہل سنت والجماعات کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بندے کے تمام افعال کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں بندے کے تمام افعال کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں لیکن معتزلہ کہتے ہیں نہیں یہ جو بندے کے افعال اختیاریہ ہیں جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کے خالق اللہ تعالی نہیں ہے یہ بندہ خود اس کا خالق ہے وجہ یہ کہتے ہیں بھئی اس لئے کیونکہ بندے کے افعال میں تو بہت سے گناہ کے افعال بھی ہوتے ہیں چوری ہے زنا ہے ڈاکہ وغیرہ یہ گناہ کے افعال ہیں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ تمام افعال کے خالق اللہ تعالی ہیں تو یہ جو چوری ڈاکہ زنا ہے ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا پڑے گی کہ ان کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں اور یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ان ناپسندیدہ چیزوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے چنانچہ وہ قائل ہوئے اس بات کے بندوں کے اختیاری افعال کا خالق بندہ خود ہے لیکن ان کے اس قول کی وجہ سے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے خرابی یہ لازم آتی ہے معتذلہ کے قول کو لے لیا جائے تو خالق تو بے انتہا ہو گئے ہر بندہ ہی کیا ہو گیا خالق ہو گیا بھئی اپنے افعال اختیاریہ کا بھئی تو اس طورت میں تعدد خالقین لازم آتا ہے بھئی تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک خالق جو ہیں ہر چیز کے خالق اللہ تعالی ہیں تو دیکھو ان کے اس قول کی وجہ سے کتنی بڑی خرابی لازم آئی تعدد خالقین کا قائل ہونا پڑا تو یہ اسی طرح ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب کہ بارش سے بچنے کے لیے ایک آدمی بھاگا اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا بھئی وہ بارش کی وجہ سے تو اتنا نہیں بھیگ سکتا تھا جتنا پرنالے میں اب بھیگ جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو ایک چیز سے بچنے کے لیے اس سے بڑی خرابی کی طرف وہ چلے گئے جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالی ہیں اور بندے کے افعال کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں بھئی اور آپ نے کیا کہا کہ اس صورت میں اللہ کی طرف ایک نامناسب چیز کی نسبت کرنا لازم آتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ خلق قبیح جو ہے یہ برا نہیں ہے یہ نامناسب نہیں ہے قصب قبیح جو ہے وہ برا ہے بھئی اللہ تعالی نے نیک افعال کے ساتھ برے افعال کو بھی پیدا فرمایا یہ تو عین کمال ہے بھئی اللہ نے ہر طرح کے افعال پیدا فرما دیئے اچھے بھی اور برے بھی تو خلق افعال قبیح نہیں ہے ہاں قصب افعال قبیح ہے یعنی ان کو کرنا برا ہے ان برے افعال کا پیدا کرنا برا نہیں وہ تو عین کمال ہے ہاں ان برے افعال کو کرنا جو ہے وہ برا ہے بھئی تو بندہ قصب قبیح کرتا ہے یہ برا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی تو یہی بات ذکر کریں دیکھیں بھئی کتاب پر فَإِنَّهُ يُوْحِمُ كَوْنَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَتِ غَيْرَ مَخْلُوقَتِ لِلَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ یہ بات وہم ڈالتی ہے یہ والا احتمال وہم ڈالتا ہے کہ بعض اشیاء موجودہ جو ہیں یعنی بعض وہ چیزیں جو موجود ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں کما ہوا مذہب المعتزلتی جیسے کہ معتزلہ کا مذہب ہے فِي الْأَفْعَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ لِلْعِبَادِ ان افعال کے اندر جو بندے کے اختیاری ہیں جیسے کہ معتزلہ کا مذہب ہے بندے کے اختیاری افعال میں بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام